جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بارت واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ سید المرسلین وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ کے محبوب دانہ غیب منظہ عنیل غیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آنکھ سے آزاد ہے اور اسے برعوذ قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں ہم ہر ہفتے یوں سبجئے کہ معاشرتی مسائل اور اس میں موجود جو خرابیاں ہیں اور پھر اس کے حل کی طرف لے کر چلتے ہیں ظاہرہ ہم انسان معاشرے میں رہتے ہیں اور ٹینشن پریشانی لوٹ مار دیشت خوف لڑائی جگرہ بد امنی ان تمام تر حالات و معاملات میں زندگی کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بعض ٹینشن تو ایسے ہوتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے عبادات بھی ذوق و شوق اور صحیح طور پر ادا کرنا مشکل سا ہو جاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سلسلوں میں آپ کے سامنے مختلف مسائل عوام کو درپیش مسائل خود انہی کی زبان میں اور کس طرح انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں پھر ان تمام کے ساتھ جو بعض ایسے ماہرین کہلوں یا اس شعبے سے متعلق کچھ بات اہم افراد کہہ لیا جائے ان کے بھی کچھ تاثرات اور جذبات ہم عموماً دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا دین ہمارا اسلام ہماری شریعت ہمیں کیا درست دیتی ہے اور تحفظ کے لیے اسلام ہمیں کیا تعلیمات عطا فرماتا ہے ہم اس کے متعلق بھی کچھ مدنفل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خطا اور لغزش سے بچتے ہوئے اصلاحی امت کے درد کے تحت اور اس نیت کے ساتھ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین و نصیحہ دین خیرخائی کا نام ہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اور روایت میں آتا ہے خیر الناس یا انفع الناس تمہیں سے بہتر ہو یا جو دوسروں کو نفع پہنچائے اس روایت پر بھی عمل کرنے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہنچا دو میری جرسہ کرتی ایک ہی آیت ہو اور پھر قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرح بلاؤ حکمت و تدبیر کے ساتھ تو اس طرح ہم آپ کو دین اور اسلام کی اہمیت بیان کرنے مدنی چینل کو دیکھتے رہنے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں ہمارے مسائل کا ایک نمائع اور بہترین حل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے اور کس طرح مدنی ماحول تبدیلی لاتا ہے اور جو موضوع ہم لاتے ہیں اس موضوع سے مطالبی کیا تبدیلی لاتے ہیں آج ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت مدنی باہر ہے کہ ایک لوٹنے وارا لوٹ مار کرنے والا مسجد کا امام کیسے بنا جی ہاں یہ مدنی باہر میں بتاؤں گا نہیں میں مدنی باہر دکھاؤں گا اور جو خود اس مدنی باہر والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی خود اس کی کیفیت اسی کی زبانی سننے کی کوشش کریں گے آئیے زبانی تو میں نے اس کر دیا کچھ بتاتا ہوں کہ آج کس اسلام ہم کیا کیا دیکھیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ایک دفعہ وزا کمپنیز آتے گا دو دفعہ لٹھاؤں گن پوائنٹ پہ میں تیسرے پہ پڑھے تو ہو لے گا اور ایک میرا موبیل لے گا فون دیا مجھے جگہ پہ گولی مارا دی گن نوٹ گردی ڈرائیور کے پر پوری بس کو لٹھے چلے گا دو تین چڑھ جاتے ہیں تیری آدمی ہوتی ہیں آگر گردی نے ہماری لئے کن پٹی گئے گاڑی میں سے وہ چلے گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں آپ بج گئے ہیں دھمکی دی پھر اس کی توہین کی جاتی ہے چیننے میں نکال یہ ایک آدمی کو برا لگتا ہے موبیل کا مسئل اپنی اگابر ہے موبیل کے ساتھ ساتھ کئی حقوق اس کے طلب ہو رہے ہیں اگر کوئی حانہ کرتا بٹک مارتے ہیں ایک لوٹ مات کرنے والا شخص آج ایک مسئلہ امام ہے الحمدللہ یہ دعویتی اسلامی کا سائزان ہے پسنجر بیٹے ہو دیں سکتوں لولے دیں موبائل بھی بیسے بھی ہر چیز نکال لے دیں کیا سمجھ جیتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر سزائیں جانا وہ اتنا سخت نہیں ہے گاڑیاں بہت زیادہ چوری ہوتی ہیں جن میں پینجی ہے اور سٹرنگ لوک نہیں ہے یہ کچھ ہم نے آپ کو جھلکیاں دکھائیں کہ آج ہم آپ کو ہمارے سلسلے میں کیا کیا دکھا سکتے ہیں ہم صرف جرم اور غلطیاں اور برائیوں ہی کو نمائع کر کے بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس کے اسباب کیا ہیں اس پر بھی ہم غور کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے اسباب سے بچ سکیں اور ساتھ ساتھ احتیاطیں کیا کرنی چاہیئے وہ بھی ہمارت کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بے پردے کی بڑی عام ہے تو اب ہم تمام اسلامی بہنوں کو شریف اردہ تو کتنا کروا لیں گے کیا کروا لیں گے سب جانتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اسلامی بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نکائی نہیں کی رکھیں خود بدنکائی سے بچیں اب لوٹ ہمارے کرنے والوں کے انداز اتنے وحشیانہ اور اتنے عذیت والے اور اس قدر تکلیف دینے والے ہیں کہ اور یہ اتنا برتا چلا جا رہا ہے یہ کتنا برتا چلا جا رہا ہے پہلے اس کی تھوڑی سی نوعیت دیکھ لیتے ہیں اور اس کے لئے میں آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ زیادہ تر میں اپنے پاکستان کے کچھ آداد و شمار بیان کروں گا مقرمہ یہ بتا دوں یہ آداد و شمار آپ دیکھ لیجئے چلے پہلے میں آپ وہ آداد و شمار بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ لوٹ مار مچانے والوں کی کیا وہ آداد و شمار آتے ہیں پہلے جس کی تفصیل دیکھتے ہیں پھر مزید انشاءاللہ میں آگے ارز کرتا ہوں صوبہ سندھ سال دو ہزار تیرہ اور دو ہزار چودہ کے درمیان ڈکیتی کی دوران مضاہمت پر قتل ہونے والے دو سو بچانوے افراد صوبہ سندھ روان سال دو ہزار چودہ میں ہونے والی ڈکیتیاں چار سو انسٹھ سرکاری آداد و شمار کے مطابق روان سال دو ہزار چودہ کے دوران مرکز الاولیاء لاہور میں ڈکیتی اور رہزنی کی روزانہ چالیس اور چوری کی دیس وارداتے ہو رہی ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق سال دو ہزار چودہ میں جنوری سے اپریل تک چوری ڈکیتی موڈر سیکل چوری یا چھین لینا وغیرہ کے واقعات تقریباً تین تیس ہزار آٹھ سو چھالیس کراچی سال دو ہزار تیرہ میں مختلف ڈکیتیوں کے واقعات تین ہزار بیاسی ایک اندازے کے مطابق سال دو ہزار تیرہ کے دوران صوبہ پنجاب میں مختلف ڈکیتیاں چوری گاڑی چوری موڈر سیکل چوری اور موبائل فون چھیننے وغیرہ کے واقعات تین ہزار دو سو ستتر خیبر پختونخواہ سال دو ہزار تیرہ میں ریپورٹ ہونے والے واقعات دو سو پچیاسی سال دو ہزار بارہ کے دوران ملک بھر میں بینک اور پیٹرول پمپ پر لوٹ مار کے واقعات تین ہزار نو سو تیہتر سال دو ہزار گیارہ کے دوران ملک بھر میں بینک اور پیٹرول پمپ پر لوٹ مار کے واقعات چار ہزار تیرہاسی پاکستان میں سال دو ہزار آٹھ سے دو ہزار پینا کے دوران چوری، ڈکیٹی، لوٹ مار، گاڑی چھیننا وغیرہ کے واقعات چھ لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو باون صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ عدد و شمار جو ابھی آپ کو کچھ بیان کیے گئے دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں یہ چوری، ڈکیٹی اور لوٹ مار کرنے والے نہ ہو ظاہر مدنی چینل کی ایک اپنے ناظرین کی تعداد ہے اور اس تعداد میں اب ہو سکتا ہے کہ وہ خاص فرد جو لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے وہ نہ ہو اچھا یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ جس گھر کا فرد اس گھر والوں کو پتا ہو کہ ہمارا یہ منظور نظر لگتے چگر یہ لوٹ مار کر رہا ہے کیونکہ ہم نے تو اس کو بڑی تعلیم و تربیت دی اور بڑی پڑھائی کر رہی تھی اور یہ تو گریجویٹ ہے اور کولیج انیورسٹی کا سوڈنٹ ہے بھلا اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے یہ لوٹ مار کیسے کرے گا تو ایسا نہیں ہے ہماری معلومات کے مطابق اس کو لوٹ مار کرنے والوں میں یہ جو تعلیمی یافتہ لوگ جو کہلاتے ہیں دنیاوی تعلیمی یافتہ لوگ یہ بھی آپ کو ملے گا ہاں انشاءاللہ کوئی علم نہیں ملے گا آپ کو یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کوئی علم دین کوئی اس طرح علم دین رکھنے والا اہلی علم جس کو آپ کہتے ہیں جس کو دینی سمجھ بوجھو دینی علم آتے لو انشاءاللہ تبارک اللہ وہ نہیں ملے گا یہ سمجھے کہ یہ چھوٹھا پانچوہ ہم آپ کو مدنی پھول دے رہے ہیں مذہبی حوالے سے کہ جس طرح امیر علیہ السند نے پہلے اشارت فرمائے تھا کہ آپ ایک علم دین ثابت کریں دنیا میں واقع ہو واقعی علم دین جو اس نے خودکشی کی ہو آپ نہیں کر سکیں گے پھر ایک اور امیر سند نے آپ کو مدنی پھول دیا کہ ایک ایسا علم دین ثابت کریں جو کہ جس نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا ہو بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک امیر سند نے فرمایا کہ اگر کسی کے والد اگر علم ہیں تو وہ اپنے والد کو بھی اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کر رہے گا اس کی علم کی عظمت اور مرتبے کے حوالے سے اس طرح بھی آپ نے اشارت فرمایا اب یہ جو واقعی ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں اس واقعی میں بھی کہ اس وقت چھے لاکھ سے زیادہ کا فگر آپ کو دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے درمیان بیان کیا گیا اور ہزارہ ہزاروں کی تعداد ہے اس میں عورتوں کو لوٹا گیا مرد لوٹے گئے بچے لوٹے گئے دکانیں لوٹی گئیں کیا کچھ لوٹ مار نہیں مچا گئی اس میں موٹر سیکل بھی ہے کار بھی ہے اور بسوں میں گھسکڑ لوٹ مار ہو رہی ہے میں آپ کو ایک ڈرائیور کا بھی انٹرویو بتاؤں گا پھر آپ کو ایک ایسے شخص کا تاثرات بتاؤں گا جس کو باقاعدہ یہاں گولی لگی اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی بڑا دردناک واقع کیا ہے کہ یہ سب کچھ کیا اب اگر ایسے لوگ جو لوٹ مار کر رہے ہیں آپ کو کوئی جانے یا نہ جانے اگر آپ مدنی چینل پر ہیں مرائے کرم کہیں مت جائیے دیکھیں آپ کے لوٹ مار سے کیا ہو رہا ہے ذرا یہ دیکھ لیجئے پھر وہ ماں باپ یا بیوی بچے گھر والے جو جانتے ہیں کہ ہمارا گھر کا فرد اس کام میں مبتلا ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کس قدر اس کی تباہی مچی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ گھر سے بھی اگر ہم کو کال آگئی ہمیں ایک آدھ میسیج بھی آگیا کہ میں یہ کام کرتا تھا آج سے میں یہ کام نہیں کروں گا تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ بہت بڑی مہربانی ہوئی ہے البتہ ہمارا کام پہنچانا ہے منوانا نہیں ہے وَمَا عِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اور ہمارا کام صاف پہنچا دینا ہے اور یہ ایک نیکی کی دعوت ہوتی ہے کہ اس کا مقصد پہنچانا ہوتا ہے منوانا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دیں وہ ہدایت لے لیں لیکن ہم موجود حالات آپ کے سامنے رکھ کر ایک مختلف انداز سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کیا اب جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو عیزہ دی یعنی تکلیف دی اس نے مجھے عیزہ دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو عیزہ دی یعنی تکلیف دی اس نے مجھے عیزہ دی اور جس نے مجھے عیزہ دی یعنی مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو عیضہ دی یہ حدیث پاک ہے ایک اور حدیث پاک میں مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنگ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے ایک اور حدیث پاک میں کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے اب یہ آقا احمدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں اور وہ ارشادات ہیں یقیناً ان کو کون نہیں سمجھے گا کون نہیں اس کو تسلیم کرے گا میں بات تو عاشقان رسول سے کر رہا ہوں مسلمانوں سے کر رہا ہوں تو آئیے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے بس ڈرائیور کیا کہتے ہیں میں بس کا ڈرائیور ہوں جناہ مارکٹ سے میں آ رہا تھا کاس منڈی سے میں نے جیسے رنچڈنز کے لئے ٹن کیا ہے ٹن کرتے ہی چار لڑکے لڑی میں سوار ہو گئے انہوں نے پسٹل دکھائی کنڈکٹر کو بیچ میں بٹھا دیا پسٹل دکھا کے لوٹنا شروع کر دیا بلا خوف و خطر انہوں نے کاروائی کرنے کے بعد کنڈکٹر سے جو پیسے تھے وہ لے لئے بٹ مارا کنڈکٹر کو سب سے پیسے وصل کرنے کے بعد لیڈیسوں سے ایک لیڈیس سے انگوٹی نکالی ایک لیڈیس کے بعد سونے کی انگوٹی تو وہ نکالا اس سے پرس لیا باہر سے دنیا دیکھ رہی ہے میں نشطہ پر انچلن کا لیکن وہاں پر کوئی بولنے والا نہیں انہوں نے وہ پیسے سمیٹے سامان سمیٹ کے موبائلے جس کے تھے وہ موبائل لیا پھر میرے پاس آئے میرے کو بولا بھائی کیا ہے میں نے بولا بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو بھی پیسہ تھا وہ کنڈکٹر کے پاس ہے ہم نے سینجی دلوا لیے اور ہمارا جتنا سامان تھا پیسہ تھا وہ سب وہ لوگ لوٹ لات کے اور آرام سے کہے کوئی بھاگا بھی نہیں کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے دنیا دیکھ رہی ہے پبلک دیکھ رہی ہے عوام دیکھ رہی ہے کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے ہاتھوں میں پسٹلیں کھلے ہم پسٹل لے رہا رہے ہیں اور اس بس سے اتر ہماری بارے بس سے اتر اور جانے والی گاڑی تھی جو نام تاور میں بیٹھ کے چلے گئے اب ان کا کیا حال ہوا وہ گاڑی کو کیسے لوٹا ہو گاڑی بھری بھی تھی ان کو بھی لوٹا ہوا ہوا ہم وہاں سے نیوکراتی آ گئے اب جس کے بعد قرائے تھا انہوں نے دیا جس کے بعد لوٹ گئے تھے وہ خاموشی سے بیٹھے رہے یہ ہمارے ساتھ تقریباً پانچھے دفعہ ایسا ہو چکا ہے گروہ مندر آیا ہے دو تین لڑکے چڑھ گئے ان کے پاس سامان لگا ہوئے دیسے انہوں نے پانچ والا صوفہ خالی کروا دیا موبائل لے لیے چھل لیے کسی سے کسی سے پیسے چھل لیے انہوں نے اور اس کے بعد میں پچھلے گیٹ پر کھڑا ہوں میرے کو سامان دکھا کے بول لے کہ جو ہے نا یہ پیسے ہماروں کو دے تو تو میں نے بھولا بھائی میرے پاس تو بیسک ٹوم ہے تو ان لوگوں سے کیوں نے چھل لیے تو میرے سے بھی لے کے جا رہا ہے میں وہ جگہ چھوڑ کے بھاگا ہوں ادھر تھے تو اس نے سامان جو تھا نا ایسے کر کے اپنے لگایا میرے تو میں فوراں ادھر سے نکل کے ادھر آ گیا ہوں تو وہ ایک لمبر سے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ اتر گئے پسنجر بیٹوں ہوتے ہیں سب کو لڑھ لیتے ہیں موبائل بھی بیسے بھی ہر چیز نکال لیتے ہیں کیا سنجر جیت سے کنڈیکچر جاور کے آت میں جو سنگل ہوتا کنڈیکچر کو وہ بھی شل لیتے ہیں جاور کے پاس جو ہوتے ہیں ہمارے سے بھی لے گئے بہت دفعہ پیٹرول پمپے ہمارے ساتھ واردات ہوئی ہے ایک دفعہ پڑھل پاڑے میں ہوئی ہے ایک دفعہ نمائش پہ ہوئی ہے ہمارے ساتھ چماتے ہمارے ہیں لیکن کسی کو نہیں ماری گئے بہت ڈرایا ہے ڈرا کے لے گئے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی لوگ چٹھ دیں دو کبھی کسی سٹاپ سے چٹھ دیں دو کسی سٹاپ سے چٹھ دیں آدھے آگے چڑھ جائیں لگیں ہیں اسی بنا پر یہ بھائی وہ کیس چھیندے تھے ڈریور کا ڈریور کو مالک کو حساب دینا ہوتا ہے اسی وجہ سے کنیکٹر کو کنیکٹر کو پہلی مار دیں بٹھا دیں اندر مرگا بنا دیں یا موں پہ کپڑا ڈال دیں آپ نے غور کیا کس طرح یہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے اب یہ جو لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں کیا انہیں رحم نہیں آتا کیونکہ ان میں بعض اوقت وہ لوگ ہوتے جو کہتے ہیں جناب ہم بھی یوں بھی یوں کیا آپ کی مجبوری آپ کو کسی کو لوٹنے پر مجبور کرے گی ایک شخص کو تنکھا بری مشکل سے ملی اور آپ اس کو لوٹ کر چلے گئے وہ گھر کیسے چلائے گا اس کے بیوی بچوں کی بدعوہ کیا برداشت کر سکو گے اس کے ماں باپ کی بدعوہ کیا برداشت کر سکو گے آپ بوھر کیجئے اتنی مطلب کہ لوٹنے والے کے اس کے اندر خرابیاں ہیں اتنی خرابیاں ہیں لوٹ مار کرنے والوں کے حوالے سے اور وہ اتنے سارے حق العبد اور حق اللہ عدلہ کے اور اس کے بندوں کی حقوق کو تلف کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ضائع کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ابھی حمیل سنت سے مدری مذاکرے کے دوران کچھ اس طرح کے سوالات کیے گئے کہ یہ لوٹ مار کرنے والا جو ہے اس کے مطالق معاملے میں کیا کر رہا ہے تو آپ نے کچھ اپنے مدری پھول ارشاد فرمائیں آئیے ہمیلے سنت کے مدری پھول سنتے ہیں کسی کا چاہے ایک روپیہ چھین لیا چاہے لاکھ روپیہ چھین لیا کسی کا تنکا ہی چھین لیا تو وہ بھی کل اب تو تلف ہوگا توتھ پیک ہے کسی کی چھین لیا توتھ پیک تنکا جس کو اب تنکا چھین لیا وہ بھی کل اب تو تلف ہوں گے جبکہ اس کی ملک ہے وہ آپ نے اسے چھین لیا اس میں یعنی اس طرح کی چھینہ جپنی میں تو گھور کیا جائے نا تو ایک گناہ نہیں ہے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں حق اللہ بھی ہوتا ہے اس میں کہا اللہ تعالی نے منع فرمایا ان کاموں سے تو یہ اس نے کیا تو اللہ کا اختلف ہوا اس کی یہ توبہ توبہ کرے اب ایک تنکا چھینہ اس کا خالی تنکے کی تکلیف نہیں ہے اس کو اس کو دہشت بیٹھی کوئی دھمکی دی پھر اس کی توہین کی جاتی ہے چھیننے میں اے نکال یہ ایک آدمی کو برا لگتا ہمیں تو یہ تعلیم دی گئے حدیثوں میں انزلن ناسا منازلہم لوگوں سے ان کی منزلوں یعنی ان کے منصبوں کے مطابق کے سلوک کرو اب کیسے ہوئے اے نکال اب وہ سامنے کوئی علم ہے مسجد کے امام صاحب ہیں یا کوئی کوئی ایسی شخصیت ہے اس کو صدمہ زیادہ ہوگا کوئی بازاری آدمی اس کو صدمہ کم ہوگا اس کا یہ بھی مطلب ایک طرح کی مسلمان کی توہین تو ہے اب یہ ہوئے نکال ہوئے اور پھر اس کو یہ دکھائی گن اب وہ بندوق دکھائی اس سے اس کو گبرات ہوئی ایک حق یہ بھی تو اس کا تلف ہونا اس کو گبرات ہوئی خالی ہو تین کے موبائل کا مسئلہ اپنی یہ گبر ہے کہ موبائل کے ساتھ ساتھ وہ کئی حقوق اس کے تلف ہو رہے ہیں سمجھ میں میری یہ آ رہا ہے اس کو گالی نکالی اس سے اس کو سخت حذیت مہنچے گی کسی مسلمان کی کو گالی دینا تو اس طرح کئی گناہ پھر چینہ جپٹی میں بعض اوقات کو خراش لگی جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے یہ پھر الگ حق اس کا مارہ اس نے پھر بعض اوقات مارتے بھی ہیں چینہ جپٹی کرنے میں مارتے ہیں اگر کوئی حانہ کرتا اس کو یا تو ہاتھ سے مارتے ہیں یا اس کے اوزار جو ہوتا ہے بندوق وغیرہ اس کا پچھلا حصہ کندہ اس کو بھولتے ہیں اور بٹ ظلمن بھولتے ہیں بٹ مارتے ہیں اردو میں شاید کندہ بھولتے ہیں یہ مارتے ہیں یہ بھی سمجھو اس کی مہربانی ہے بعض اوقات فائر ہی کر دیتے ہیں اب قتل قتل میں پھر تین حق طلب ہوئے ایک تو حق اللہ طلب ہوا حق اللہ طلب ہوا اس میں ایک حق العبد طلب ہوا اس بندے کا تیسرا حق بنے گا ایک میں وہ حق کے بھورت سا کہ وارثوں کا بھی حق طلب ہوا اب اللہ سے توبہ کرنی ہوگی وارثوں کو بھی راضی کرنا ہوگا چاہے وہ مقت میں مان جائے چاہے وہ دیت لیں چاہے خون کا بدلہ خون وہ عدالت کے ذریعے ہوگا جو کچھ ہوگا بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جس نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹا جا کے اس کو قتل کر دے اس کی جازت نہیں ہے عدالت کے ذریعے تو یوں مطلب یعنی کہ پھر مزید مسائل اس میں ہوتے ہیں کہ اب قتل بھی کیا تو اس کو لوٹا بھی لوٹنے کا حق الگ کہ وہ جول مارنے کے بعد لوٹا اب یہ وارثوں کا تھا یہ لوٹا اس کا مسئلہ زندہ ہوتے ہوئے لوٹا تب بھی مرتے ہی اب یہ وارثوں کا ہو گیا اب وہ پھر اس کی مزید تفصیل ہے کہ وہ آیا قرض دار ہے کیا ہے تو وہ الگ تو باہرہ لیکن حقوق العباد طلف کرنے میں حقوق کا بادو کا جال بچھا ہوتا ہے کئی حقوق طلف ہوتے ہیں بظاہر ایک حق نظر آتا ہے کہ طلف کیا ایک حق طلف کرنا کہ چلو ہوئی ایک وہ طلف کیا یہ بھی تو معمولی نہیں ہے اگر اللہ تعالی نے اسی پر پکڑ لیا تو بچھ کر کہا جائیں گے میرے ایک اپنے ساتھ اس سائے بھائی ہوتے ہیں اس کو روک لیا جو پیچھے آت رکھا اس نے اے موبائل دے تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے بیچے ہے کچھ نہیں تو اس نے پاؤں پچھا تیرا گھر کے تھبک گیا ہو سب میں یہ بھی کیسے بولوں گا آنکھیں بند کر کے دے دو اسی طرح میرا اور میں میرے ساتھ سائے بھائی ہیں اس کو ایک چھوٹے لڑکے نے روکا اے جو کچھ ہے نکال پھر چل بھاگ ادھر سے اس کو بھگا دیا تو اب یوں بھی ہو رہا ہے تو اب میں کیا بولوں یا اور ہمارے کا اسلامی بھائی تھے جو حارس تھے پولیس حارس رہ چکے تھے شکیل بھائی بہت محبت کر اللہ جاری کرے یہ والد بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے مرکوم تو یہ گھر کے باہر بھی جا رہا بیٹے ہوئے تھے اب ٹھے پولیس والے یہ پولیس والا آسانی دیکھ اسے اس پہ آگے لینے کے لئے موبائل پون کر رہے ہوں گے نکلے ہوں گے دیکھ اے چل وہ یہ بیچارے وہ فائر کر گئے بھگ بیچارے کو شہید کر دیا ہے شہید ہوئے اس طرح تو یوں بھی ہوتے ہیں اب اس میں میں کیا مشورہ دوں درست فرمایا کہ دے ہی دو تو یہ کہ میں نے یہ ڈمی بھی ہوتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو مثال دی مگر زیادہ تر معاملہ عجیب ہوتا ہے اب کیا کیا جائے یہ موبائل پون کا ایک سائیڈ ایفیکٹ کہ سکتے ہیں کہ موبائل پون جب عام ہوا نا تو ڈکیتیاں بڑھ گئی یعنی باقاعدہ اس کے یعنی ایک سمجھو پروفیشن بن گیا ہے ڈاکووں کا ہے کہ وہ صرف موبائل چھیندے وہ کچھ نہیں چھیندے کہ اب ان کو پتا جل گیا کہ بچے بچے کے پاس موبائل ہوتا ہے گب یہ نہیں تھا اس وقت لوٹنے کا کوئی یعنی کہ سنا نہیں تھا کہ بھی ٹیلی فون بھی لوٹتے ہیں اس طرح مطلب دینے کے یہ موبائل فون یہ ٹیلی فونیا ایک جان لیوہ مرض کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے کئی بچارے ڈاکووں کی ہچیں مارے جاتے ہوں گے موبائل فون کی جزاری ہی کرتے ہوں گے جیسے ایک واقعہ بتایا ابھی کہ اس نے مضاہمت کی تو جو اپنے مال کی حفاظت جان یا مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ ہے شہید ڈاکو کو دے دینا یہ کوئی مطلب ضروری نہیں ہے اگر کوئی مقاولہ گرتا اپنا مال بچانے کے لیے تو انشاءاللہ اس میں گناہگار نہیں ہے مارا گیا تو شہید ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اولج جائیں بیڑ جائیں ایک بات بتاتا ہوں گا اگر کوئی بیڑ بھی گیا تو گناہگار نہیں ہے مال بچانے کے لیے شہید ہے اگر مارا گیا تو تو کبھی بچ بھی جاتا ہے لیکن بارال رسک تو ہے بہت بڑا رسک ہے اکثر یہ لوگ فائر کھول دیتے ہیں اس میں امیر علیہ السنت نے جہاں حق العبد کے حوالے سے ذہن دینی کی خوشش کی کہ ایک نہیں ہے نہ جانے کتنے حقوق ہیں جو وہ طلف کر رہا ہوتا ہے اب غور یہ کرے کہ ایسا شخص مرنے کے بعد کیا جواب دے گا دیکھئے جو لوٹتے ہیں آپ جو آپ چوری کرتے ہیں آپ دکیتی دیتے ہیں آپ جو بھی لوٹ مار مچاتے ہیں اب مرنے کے بعد اگر توبہ کیے بگر مر گئے اور وہ جو اس کی جو شریع تمام تقاضیں وہ پورے نہیں کی اللہ ناراض ہے اس کے پیارے حبیب روٹ گئے عزبجل صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچا ہے آپ نے آپ کیا کریں گے وہ گھر والے جو اپنے بچوں کی اس لوٹ مار پر راضی ہیں ذرا سوچا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے باہر آپی کے بچے کے لاش آگئے یہ لوٹ مار کرنے والوں کی جانے بھی چلے جاتی ہیں اچھا یہ آپ یہ جانے چلے گئے جس کا ماں لوٹا اس کی جان گئی اس کے ہمدرد آپ کو سو ملیں گے جس نے لوٹا لوگ تو خود اس کو پکر پکر کے مار دیتے ہیں بعض اوقات اس کی بھی جان چلے جاتی ہے وہ بھی کسی کی گولے کا شکر رہ جاتا ہے کبھی اس سے ہمدردی آپ بھی کسی کو نہیں ملی ہوگی اگر آپ سوچئے کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں کتنے لوگوں کی حق تلفیاں آپ کے کندھوں پر کتنے لوگوں کی پتانے بددعائیں آپ کے کندھوں پر کیسے ہوگا یہ کیسے گزارہ کرے گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور اپنے لوٹ مار کا کیا جواب دیں گے جو بھی لوٹ مار کرتے ہیں چاہے وہ کاروبار کے ناموذب داکو بھی ہیں ہمارے معاشرے میں موذب داکو بھی ہیں اور مطلب یوں سبگئے کہ حرام ذرائع کے ذریعے جو مال باطل طریقے سے جو مال لیتے ہیں اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ باطل طریقے سے آپ پس دوسرے کا مال نہ کھاؤ بلکل واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمیں ارشاد ملتا ہے اور باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے جیسے سوت چوری اور جوے کے ذریعے مال حاصل کرنا جھوٹی قسم جھوٹی وقالت خیانت خصد کے ذریعے مال حاصل کرنا گانے بجانے کی عجرت یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے یہ اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ گناہ و نافرمانی میں خرج کرنا بھی اس میں داخل ہے اس سارے کے سارے آ جائے نا پھر جب بات ہو رہی ہے تو پھر سب کے لئے ہو جائے اسی طرح رشوت کے لیندین کرنا لینڈی مار کر سودا بیچنا ملاوٹ والا مال فروض کرنا قرض دبا لینا لاکہ زنی بھتہ کھوری اور پرچیاں بھیج کر حراسہ کر کے مال حاصل کرنا بھی اس میں شامل ہے یہ میں نے قرآن پاک کے جو ارشادات ہیں اس کے متعلق میں میں نے آپ کے سامے یہ چند بدری پول بیان کیے ہیں اب آپ غور کیجئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں خرج کرے تو اس کے لئے اس پر ورکت نہیں اور اپنے بات چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہے اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے بیش خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غزہ سے پلا بڑا ہو ایک اور حدیث سنیے کہ حضرت سعید وضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ارشاد فرمایا اے سعید اپنی غزہ پاک کر لو مستجاب و دعوات یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے مستجاب و دعوات ہو جاؤ گے اس ذات پاک کی قصب جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے بندہ حرام کا لکمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے چالیس دن کے عمل قبول نہیں ہوتے اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے تو اب یہ جو مضمون آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ باطل طریقے سے آپ پس میں ایک دوسرے کے مان نہ کھاؤ اس میں کن کن کو لیا میں دوبارہ ارکس کر دوں کہ تفسیر صراط الجنان آپ یہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں یہ مواد مل جائے گا غالباً تفسیر صراط الجنان کی آپ کو دوسری جلد میں یہ مواد ملے گا امید ہے کہ صفحہ نمبر ایک سو بیاسی پر پہلی جلد یا دوسری جلد کے اندر پیٹ ایوہ ون ایٹی ٹو اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ایک بار پھر سن لیجئے تمام مدنی چلنے کے ناظرین تمام تر سن لیں اب جو اس کے تحت آتا ہے اپنی اصلاح کی کوشش کریں پھر حرام مال کی مضمت بھی بینے بیان کر دی یہ حرام مال کے حوالے سے اب اس کے اندر جو امیر علیہ سننے تو جو مزید خرابیہ بیان فرمائی ہیں کہ اس میں کتنے حق العبد طرف ہوتے ہیں پھر اس میں بعض وقت آدمی قاتل ہو جاتا ہے قتل کر دیتا ہے اور نا جانے ترہ ترہ کی وہ حق العبد اس کے جو طرف ہوتے ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جدہ جدہ لے لیجئے اتنے سارے وعبال کو قیامت کے روز یہ کیسے اس کو مطلب کے بکتا سکے نا ممکن ہے پوسیبل نہیں ہے تو بہتر یہ کہ ابھی اسی وقت توبہ بھی کر لی جائے رجوع بھی کر لیا جائے تلافی بھی کر لی جائے جس کا ہے اس کو دیوی دیا جائے تو باطل طریقے سے جو مال کھانے کے حوالے سے جو بیان ہوا کہ باطل طریقے سے آپ پس پر ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اس کی مزید وضاعت میں ایک بار پھر کر دوں جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے یہ وہ طریقہ یہاں بیان ہوا جیسے سوت چوری جوہ کے ذریعے مال حاصل کرنا جھوٹی قسم جھوٹی وقالت خیانت غص کے ذریعے مال حاصل کرنا گانے بجانے کی اجرت یہ سب باطل طریقے سے باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ اور نافرمانی میں خرج کرنا بھی اس میں داخل ہے اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا ڈنڈی مار کر سودا بیچنا ملاوٹ والا مال فروخت کرنا قرض دبا لینا ڈاکہ زنی بتہ کھوری اور پرچیاں بیچ کر حراسہ کر کے مال حصول کرنا بھی اس میں شامل ہے تو اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو میں آپ کی حمدرد ہی کر رہا ہوں کہ یہ بیچاروں انہوں نے کیا حصول کیا بلی مشکل سے کسی نے ایک موبائل فون لیا ٹھیک ہے موبائل فون کے سائیڈ افیکٹ ہم بھی نے سنے در بیان کی بجا ہے اور اکثر جو اس سے لوٹے جا رہے ہیں ان میں موبائل فون کی تنی بڑی تعداد ہے کہ میں وہ کیا بیان پتہ نہیں کوئی مافیا مافیا ہے کہ موبائل فون لوٹے چلے جا رہے ہیں لوٹے چلے جا رہے ہیں اس کے خریدار بھی تو موجود ہو گئے اب یہ ہر طرف سے گویا کہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے لوٹنے والوں کی ہو سکتا ہے کہ آگے ترقیبیں ہوں اور ان کی خریدار بھی موجود ہوں کہ تم آنا ہم تم سے خرید لیں گے دس ہزار کے چیز پانچ ہزار رنگ جائے گی چار ہزار رنگ جائے گی بیٹے بیٹے اس کو پیسے مل جاتے ہیں یہ خریدار بھی غور کرے خیامت کے روز کیا جواب دے گا لوٹنے والا غور کرے خیامت کے روز کیا جواب دے گا ایک سخت سے موٹر سائکل لی کرزہ لے کر لی یہ بیچارہ روڈ پر آیا تم لوٹ کر چلے گئے تمہارا کیا گیا اب وہ بیچارہ جذبات میں آکا تھوڑی سی آپ سے کیلو عجت کر دیتا ہے آپ تھا کر کے اس کو فائر کر دیتے ہو کیا کیا تماشا مچا کر رکھا ہوا ہے اب کیس سے بلکل ڈر نہیں لگتا آپ کو بلکل ڈر نہیں لگتا کسی کو یوں دے کرکر شور شرابہ کر کے وضعہ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں دیسے ابھی اپنے بس والوں کا بھی سنا کہ لوگ جمع ہوتے دیکھ رہے ہوتے لیکن اب اصلح اصلحا کیا کے کون آئے گا بندوق کیا کے کون آئے گا یار ٹیٹی کیا کے کون آئے گا ظالم لوگ ہیں سارے تو ٹکپنجو چائب کے نہیں ہوتے کہ تھوڑا سا مطلب کے آنکھ دکھائی اور بھاگ گئے کیسے آپ کیسے گزارہ کرو گے کیسے سروائب کرو گے کیا جواب دیں گے یعنی پہلے میں نے حیال علوم میں پڑھا امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ پہلے اگر کوئی شخص اپنے گھر سے روزی کمانے کے لئے نکلتا تو بیٹی اور بیوی یہ اپنے والد سے اور ابو اپنے شور سے یہ عرض کرتے گھر کے بر سے کہ خدارہ ہم پر رحم کرنا حرام روزی گھر میں مطلعنا ہم بھوک اور دیگر تکلیفیں برداشت کر لیں گے جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے یہ پہلے لوگ تھے ایسا وقت گزرا ہے امام غزالی علی رحمت اللہ علی نے یہ بات احیال علوم مقتت المدینہ نے جو چھاپ کر دی ہے اس کی دوسری جن کے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس طرح کی بات تحریر فرمائی ہے کہ پہلے کے لوگ یہ کہتے تھے گھر کے عورتیں کہتی تھی بیٹی اور بیوی کہتی تھی کہ آپ فلیس حلال روزی لانا حرام روزی مت لانا کہ ہم بھوک اور تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے اور یہ جو آپ لاتے ہو قیامت کے روز یہ گھر والوں نے اگر آپ کے خلاف مقدمہ کر دیا آپ بولو بیوی بچوں کو پالتا ہو فلاں کو پالتا ہو اس کو پالتا ہو یہ کرتا ہو وہ کرتا ہو انہوں نے کہے دیا کہ ہم کوئی حرام کھلاتا تھا اس نے کبھی ہم کوئی شریعت نہیں سکھائی اور فریشو نے مار 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 کے قیامت کے روز خال ادھیر دی اور آپ کے یہی گھر والے اگر آپ ہی کی نیکیاں لے کر جنت کی طرح چلے گئے اور ان کے گناہ آپ پر لات دیے گئے اور کل قیامت کے روز آپ اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہو جہنم کی طرح بھیگ دیے گئے کہ یہی گھر والے جن کے لئے میں نے یہ سارے حرام اور ناجائز کام کیے اور آج انہی کی ویعہ سے میں جہنم کی آگ میں جلنے کے لئے جا رہا ہوں تیرا سوچئے کیا ہوگا ایک مسلمان کے ایمان قیامت کے روز پر حساب کتاب پر میزار عمل پر پھل سرات پر جواب دے ہیں ہم لوگ ہمیں کیا ہو گیا یہ تو یہ لوٹ مار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے آپ دیکھیں ایک شخص کو گولی لگی اس بچارے کی کیفیت کیا تھی آئیے میں آپ کو اس کی کیفیت بتاتا ہوں محمد احمد حسین یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے میں اس دن بیمار تھا بہت زیادہ اور میں گھر سے دبائیڈانی کیلئے جا رہا تھا اور رابطے میں میری کمپنی سے فون آیا دو لڑکے سامنے سے موٹر سائیگل پر آ رہے تھے اور انہوں نے کوئی باتشیت بھی کچھ نہیں کہا صرف سیدھے مجھے کان سے فون دیا اور مجھے یہ اس جگہ پہ گولی مار دی اور ازر سے نکل گیا ساتھ ساتھ گولی نکل گئی اس کے بعد وہ لوگ تو چلے گئے میں نیچے گر گیا تقریباً تیس چاریس سکنڈ میں گرا رہا پھر مجھے ایک خیال آیا کہ میں پڑا رہوں گا تو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں پھر جب میں خود دونوں ہاتھوں سے دونوں طرف پکڑ کر کھڑا ہوا اس کے بعد دیکھا تو پورا علاقہ سنسان ہو گیا بلکل پورے گاڑی وغیرہ بھی نہیں دکان بھی سب بند ہو گئی نہ کوئی رکشا ایک انکل کیبن والے میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے گھر میں مجھے بتا دیں کہ مجھے گولی لگی ہے میں ہسپتال کورنگی ڈائنمبر پر جا رہا ہوں پھر انکل بچارے بہت پریشان ہو گئے اس کے بعد پھر میں رکشے والے کو دیکھا رکشے پہ بیٹھا وہ رکشے والا بھی بہت پریشان ہو گیا کیونکہ میرے شیٹ پین بلکل تر ہو گیا تھا ان سے پھر میں ہسپتال گیا میں نے کاؤنٹر پر میں نے پوچھا کہ پھٹ چکی تھی بہت زیادہ خراب ہو چیز کی تھی ہواد صحیح نہیں نہیں کھلتی تھی انہوں نے فرسٹ ٹریٹمنٹ کر کے مجھے فوراں وہاں دے جا جنہ سپتال ایک ڈاکٹر آ کے آن چیک کیا نفس پکڑ کر کہہ رہا ہے یہ آدھے گھنٹے میں مر جائے گا میں کام سے سنٹا تھا پھر دوسرا ڈاکٹر آیا پھر انہوں نے دیکھا وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ آدھے گھنٹے میں مر جائے گا پھر وہ بھی چلے گا میرے ہاتھ میں گھڑی تھی میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے سے پہنچ گھنٹے ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا ابھی تک میں مرا کیوں نہیں پھر تیسرا ڈاکٹر آیا بچہ سمجھدار ڈاکٹر تھا انہوں نے میرے نفس کو دیکھا کہہ رہے تھے کہ یار یہ بیس منٹ کے اندر یہ بچہ مر جائے گا اور اس کو ہمیں ہاتھ لگانے سے ہماری بدنامی ہوگی لہٰذا اس کو ہاتھ نہ لگا جائیں مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کو اپنے پورے طاقت قوت سے سر اٹھایا اور ڈاکٹر کا گریبان میں نے پکڑا اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر میں میں زندہ رہوں یا مرے میرا آپریشن کروں اور میری آواز تو صحیح نہیں نہیں کیلنی تھی بہرحال جس جیسے تیسے کر کے میں نے کہا ان سے تو وہ ڈاکٹر نے دیکھا میری حیمت کو انہوں نے فوراں کہا کہ اس بچے کے اندر طاقت بہت ہے اس کو فوراں آپریشن ٹیٹر کھالی کرو اور آپریشن کی تیاری کرو اسی وقت فوراں سارے ڈاکٹر کے کہنے سے آپریشن ٹیٹر خالی کیا گیا سارے ڈاکٹر بھی آ گئے انہوں نے میرا پھر آپریشن کیا تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے تک میں آپریشن ٹیٹر میں رہا اور اس کے بعد پھر میں ڈھائی گھنٹے کے بعد آیا تو سارے گھر والے موجود تھے میرے دو ستیار خاندان اس کے بعد پھر میں تین دن آج سی ہو میرا پھر سی ہو آئی گیارہ دن وہاں آ رہا پھر میں گھر آ گیا تین چار مہینے پانچ مہینے کے بعد میں نے وہ ایک اخبار پڑا تو اس میں اس وقت لکھا تھا ایک مجرم کا کہ دو موٹرکھائکل سوار جو ہے نیوکرانسی سے چھینٹے ہوئے پکڑے گا ہے موبائل پیسے وغیرہ تو اس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے پورے دیٹیل میں بتایا کہ میں اپریل کی فرسٹ اپریل کو چار پانچ بندے کو میں نے مارا ہے اسی طرح گلے میں ہی گولی ماری ہے اور سب سے موبائل چھینہ ہے اور ہم اپریل فل منا رہے گا بڑے درد بھری ان کی باتیں تھی اور بڑے عزمائش سے یہ گزر رہے اگر اس وقت یہ مہارے ساتھ مدری چینل پر اگر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ایک تو ہمدردی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت و تندرسیہ تا فرمائیں لیکن آپ کو ایک اور موقع ملہ میری مدری التجاہ ہے آپ سے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آ جائیں سنتوں کے پیکر بن جائیں ہر ایک کو بار بار موقع نہیں ملا کرتا اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے مدری التجاہ ہے پوری اٹھری داری رکھ لیں نمازوں کی پابندی اگر نہیں ہے تو وہ کر لیں اور نیکی کی دعوت کی طرف آ جائیں دیکھئے خرابی میں بھی مانتا ہوں بہت ہے بلکل خرابی آئیں گولیاں مار دیتے ہیں لوٹتے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم میں سے ہر ایک اگر صرف خرابی کو ہی روئے گا تو خرابی دور نہیں ہوگی خرابی دور ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے نیکی کی دعوت عام کرنا کوئی بھی آپ کسی بھی شعبے کسی بھی طبقے کے کمزوری مجھ سے بیان کریں کہ جنب فلاں ادارہ یہ کمزور ہے فلاں ادارہ یہ کمزور ہے فلاں طبقہ یہ کمزور ہے فلاں یوں کرتا ہے ہمارے تبصرے سے وہ درست نہیں ہو جائے گا نیکی کی دعوت نیکی کی دعوت سے بہت تبدیلی آتی ہے بہت تبدیلی آتی ہے جی ہم آپ کو میں ایک ایسے مبلک کا واقعہ بھی بتاتا ہوں جو لوٹ مار کر دیتے ہیں جیسا میں نے کہا نیکی کی دعوت سے تبدیلی آتی ہے ہو سکتا ہے کہ میں یہ اور یہ عرض کر رہا ہوں اور ساتھ یہ میں آپ کو نیکی کی دعوت کی برکت ابھی آپ کو دکھانے کے لئے جا رہا ہوں انشاءاللہ تبارک اللہ اس سے پتا چلے گئے کہ نیکی کی دعوت نے کتنی برکت ہے یہ لوٹ مار کرنے والے جتنے بھی عصوت ہیں اگر یہ پھر بھی جتنے آٹے میں نمک کے برابر ہیں عوام اور جو لوٹے جا رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو نہیں لوٹے اللہ ان کو محفوظ فرمائے جو لوٹ چکے ان تمام عاشقہ نے رسول اللہ تعالی اس کا بہترین مدل عطا فرمائے چار چار پانچ پانچ مرتبہ لوٹے ہیں اتنے لوٹ رہے ہیں بیچارے ان سب عاشقہ نے رسول سے ہمدردی ہے ہمدردی ہے اور جو نہیں لوٹے اللہ تعالی ان کو محفوظ فرمائے میں مزید انشاءاللہ آخر میں کچھ عورات و وضائق بیان کروں گا کہ جس سے اللہ نے جاہا ہے تو آپ کا مال و بالخصوص آپ کا موبائل امید ہے کہ محفوظ رہے گا البتہ یہ جتنی خرابی ہیں اس کے حل کی کوئی تو صورت ہوگی نا ایک صورت جو بہت نمائی اور بہت اہم ترین صورت ہے وہ ہے امر بالمعروب و نحی عنی المنک نیکی کی دعوت دینا برائے سے منع کرنا کہ اگر ہم کمر بستہ ہو جائیں ہماری مزید آباد ہوں ہم گلی گلی کونے کچھے کچھے جا جا گیا نیکی کی دعوت دیں آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اسے تاکہ کوئی چوڑ ڈاکو لٹے رہے آ گیا ہو اور وہ رش میں خڑا ہو گیا ہو وہ چوک درس آپ دے رہے ہیں آپ مزید درس دے رہے ہیں یا کوئی سے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی بسوں کے اندر نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا بیٹھا ہو نیکی کی دعوت سن لے اس کا دل چوٹ کھا جائے اس کی اندر تبدیل ہی آ جائے اور وہ کہا لوٹ مارتے مسجد کا امام بن جائے یا لوٹ مار کرنے والا مسجد کا امام بن جائے آپ کو یقین نہیں آرہا آرہا ہے نہیں آرہا آرہا ہے چلے آپ کو دکھا دیکھو دکھائیے لوٹ مار کرنے والا مسجد کا امام کیسے بنا میرا نام محمد سجارت تاری ہیں میں یہاں کراچی میں ویسے ہی گھومنے کے لیے آیا تھا کچھ عرصہ کے لیے پورے لوگوں کی صحبت سے یعنی جو لوٹ مار کرتے ہیں اور بھی یعنی کہ بہت سارے کام غلط ہیں جو کرتے ہیں تو ان سے میں ہی دوستی ہو گئی لوٹ ماری یعنی کہ ہم جو بتا خوری یا اس طرح کا جو معاملات کرتے تھے تو پہلے اس کے بارے میں معلومات کرتے تھے کہ یہ بندہ واقعی دی اس کے پاس پاسے ہیں یا جو ادے بھی سکتا ہے یا نہیں دے سکتا جو دے سکتا تھا تو ام اس کے ساتھ اس سے رابطہ کرتے تھے اگر نہیں دیتا تو اس کو درائے جائے گا پھر بھی وہ نہیں دیتا تو پھر اس کے اوپر کچھ حملہ بھی کر دیتے تھے یعنی کہ ہوئی فیرنگ بغیرہ یا اس طرح کا کوئی معاملات پھر بھی اگر نہیں مانتا تو پھر اس کو زخمی کر دیتے تھے تو پھر یعنی کہ ہم جتنا بول دیتے تھے پھر وہ اتنا یعنی کہ دے دیتے تھے ہاں یہ ہمیں لوٹ مار کرنی ہوتی تھی تو پہلے اس کے بارے میں معلومات کرتے تھے کہ باقی یہ اس کے پاس ہیں اب اگر ہے تو پھر یہ کہاں ہیں کس سیم ملے گا کہاں سے لے کے جائے گا کہاں رکھیں ہیں کوئی بینک سے پیسے نکل راگے جاتا ہے یا کسی کمپنی میں لے کر جاتا ہے کیش وغیرہ جو یعنی کہ پچیس لاکھ بیس لاکھ اس طرح کے جانے کے جو لے کر جاتے ہیں وہ کیش جو ہے ہم ان سے چھنا کرتے تھے جس کی بنا پر جو ہے ہمارا سرکاری ادارے والوں سے جگرہ بھی ہو گیا مجھے جو ہے جیل بھی جانا پڑا وہاں پر جیل والوں کے قیدیوں کے ساتھ ہم فتہ وغیرہ کرتے تھے میں جیل میں گھوم ہی رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے لکھا ہے فیضانِ قرآن تو اس کے بارے میں میں نے معلومات لی تو بتایا بھئی ہے دعوت اسلامی والے یہاں پر کام کرتے ہیں صبح آٹھ بجے سے چار بجے تک یہاں پر جو ہے پڑھانے کے لیے آتے ہیں میں نے بات کی ناظرین صاحب کے وہاں پر ناظرین صاحب جو تھے تو میں نے بولا ٹھیک ہے آپ آجائیے لیکن انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا تو ہم وہاں پر جو چلے گئے وہاں پر بھی ہم قیدیوں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے لیکن ما شاءاللہ اسلامی بھئیوں کی انفرادی کوشش مدینہ مدینہ ان لوگوں نے انفرادی کوشش آہستہ آہستہ نمازنوں کی بھی پابندی ہو گئی ہماری سلاسیز میں بھی ہم بیتھنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ پھر وہاں پر مدینہ چینل تھا آجی عمران صاحب کے بیانات باپا کے مدینہ مذاکرے یعنی کہ اہلا اعتبار کو یہ پروگرام چلتا تھا کہ کیسا ہونا چاہیے پہلے تو نہیں سنتا تھا پھر جو ہے اس کی بھی عادت ہو گئی اسلامی بھئیوں کی انفرادی کوشش بھی ہم بھی کسی سے بات کرتے تو بدتمیزی سے پولیس والے سے بھی بات کرتے یا پولیس والے ہم سے بات کرتے تو ہم بدتمیزی میں ہی بات کرتے تھے ما شاء اللہ دعوت اسلامی بھائی اس طرح سے بات کرتے پیارے اسلامی بھائی مٹھے اسلامی بھائی یہاں تشیف رکھیے یہاں بیٹھئے یہاں آ جائیے تو یہ جو ان کا بولنا ہے یہ میرے کو بہت اچھا لگا کچھ ہی عصہ کے بعد فیڈیو ہے آجی زمد زمد رضاعت تاری وہاں پر تشیفلہ ہے یہ اشارت فرمایا ہے کہ آپ توبہ کر لیں گناہ ان سے کافی دیر یعنی کہ دس پندرہ من ملاقات علیتہ سے ہوئی تو پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی گناہ نہیں کروں گا فیڈیو ہے ہمارا کیسے چلتے رہے ایک سال تک ایک سال کے بعد ہمیں بری کر دیا گیا تھا الحمدللہ جیسے یہ جیل سے بار آیا تو دعوت اسلامی کے محول میں سیدھا فیضان مرینہ میں آگیا اصل جو پہلے وہ یہی ہے کہ برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے یہ سب جو ہے ہوا اب الحمدللہ میں ایک مسجر امام ہوں اور جو ہے ہلکا سطح پر مدنی نامات کا نگران بھی ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ تجوید و قرات میں پڑ بھی رہا ہوں دوستہ سال ہے انشاءاللہ یہ رمضان میں انشاءاللہ دوستہ سالہ تجوید و قرات مکمل ہو جائے گا مجلی سے جیل خان اجاج بہت کام کر رہی ہے الحمدللہ اللہ تعالی ان کو اور کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے سل تک جس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا یعنی کہ نماز کے مسئلے مسئل کچھ بھی نہیں آتا تھا ایک لوٹ مات کرنے والا شخص جو ہے آج ایک مسجد امام ہے الحمدللہ یہ دعوتی اسلامی کا فیضان ہے جی کل لوٹ مار کرنے والا آج ایک مسجد کا امام ہے نیکی کی دعوت اور اس میں میرے مبلگین اسلام بھائیوں کے لئے بھی بڑا سبق ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا میں چینل دیکھتا تھا یہ دیکھتا تھا وہ سارے ماشاءاللہ یقیناً یہ بھی ایک مولڈ کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں اور یوں سمجھئے کہ لوہا جیسے کہ یہ گرم ہوتا ہے لیکن تھوڑا مارنے کے لئے پریکٹیکل جانا پڑتا ہے تو کہے سکتے ہیں جیسے لوہا گرم ہوتا جا رہا تھا اس میں میرے پیارے تاجدارے مدنی انعامات حاجی زمزم رضا رحمت اللہ تعالیٰ جیل میں پہنچے ہوں گے انفادی کوشش کے لئے نیکی کی دعوت کے لئے ان کی انفادی کوشش سے انہیں توبہ پر آمادہ کیا اور پھر انہوں نے گناہوں سے باز دنے کی نیت کی اور اجا کے سامنے کے لوٹ مار کرنے والا مسجد کے امام بن گیا اور اس میں ہمیں دعوت اسلامی کے جو جیل میں جو اسطلاح براہ قیدی اندرگئے قیدی تھے قیدی کی اسطلاح ہوئی ایسے کئی قیدیوں کی اسطلاح ہو چکی ہے لیکن بات چکے لوٹ مار کی تھی تو لوٹ مار کرنے والے جو تھے یہ بھی تو اسی طرح کے ایک عام فرد ہے کسی گھر کا ایک عام فرد ہے لیکن اس کو جب انفادی کوشش ملی اور ایک ماحول میں وہ بھی جیل کے اندر ماحول ملا تو دیکھیں کسی جیل کے اندر لوگ بھی سے عموماً کہتے ہیں کہ لوگ جیل میں جا کر مزید بھی کرتے ہیں لیکن اگر دعوت اسلامی جیسا نیکی کی دعوت والا ماحول مل جائے تو اسطلاح ہو جاتی ہے دیکھیں جیلوں میں کیا کیا ہوتا ہے ساری آختائیں میری مٹا دے ساری آختائیں میری مٹا دے نیک مجھے نیک دے بنایا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنایا رب مٹا دے نیک مٹا دے میرے مٹا دے ہے تیرے قمر پر حاوی تیرے عطا یا رب اندھیری قمر کن سے نہیں نکل ساڑ اندھیری قمر کن سے نہیں نکل ساڑ کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب یہ ایک جیل میں ہونے والے مدنی کاموں کا آپ کو تھوڑا سا جھلک دکھائی ہمارے ساتھ امریکہ میں مبلغ اداد اسلامی رکن شورا حجی عبدالعبیب موجود ہیں ماشاءاللہ سنتوں بھرے بیان مدنی مشوروں کا اندرس اصلا جاری ہے جسے وقتن ہو وقتن مدنی چینل پر بھی دکھائی جا رہا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ فون پر ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں عبدالعبیب الحمدللہ الحمدللہ صلی اللہ تعالی کی کروڑا کروڑا الحمدللہ رب العالمین علا کل حال اس رب نے ایمان کی نعمت عطا فرمائے الحمدللہ پیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم ہاتھ میں دیا دعوت اسلامی کا مددی محول ملا ہوئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اس وقت پر الحمدللہ ہم امریکہ کے شہر ہیسٹن میں موجود ہے اور مددی کاموں کا یہاں پر ضرور جاری ہے مددی چینل یہاں بھی دیکھا رہا ہے اور کئی ناظرین آپ کو اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لود مار آپ کا ٹاپک ہے یہاں بھی ایک عجیو یہاں ہماریا سٹریٹ کرائن تو نہیں ہوتا ہے امریکہ میں اگر ہوتے ہیں تو وہ مسلمان اس میں انوالی نہیں ہوتے جو روڈوں پر موبائل سن لینا یا رات کو دے دے خالی کروا لینا لیٹ نائٹ یہاں بھی کرائن ہوتا ہے لیکن یہاں ایک ایسا کرائن ہے جس کو جو سمجھے کہ وائٹ فاظر کے پائن کہہ لیں جس کو کوئی برا سمجھتا نہیں ہے اور وہ انٹرنیٹ پر سائبر کرائن ہوتا ہے یعنی لوگوں کی کریٹ کارٹ کی ڈیٹیل لوگوں کی پیک کساؤں کی ڈیٹیل لوگوں کے اکاؤنٹ ہیک کر لینا بہت سارے لوگ ابھی تو ہی ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ذرائن کا مقام میں آئے ہیں انٹرنیٹ پر لوگوں نے کسی کو بھیجا کہ میرے اتنے پیسے وہاں بھیج دو بیچ سے ہی اس کا اکاؤن ہیٹ کیا اور اس اکاؤن میں اندر کو چینج کر کے وہ پیسے پہی اور منوگا دیئے کروڑوں روپے اربوں روپے تا یہ غبن ہو رہا ہے اور اس نے بسکتی سے ہمارے موجبان جو اپنے آپ کو کمپیٹر کے ماسٹر سمجھتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی بھی انگوال ہو جاتے ہیں شاکیاں انگوال ہو جاتے ہیں کسی کے کرمکار کی رجیل شوئی کی اور اس کے ذریعے شاپن کر لی لیکن مسلمان جہاں بھی ہو دنیا میں دوٹہ دینے کی تو قضی بھی اجازت نہیں اور کسی کمال اچھرا حسب کر لینا اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ کے بیارات کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اس شاپن پر بھی پرینوائی فرمائی کی اس طرح لوگوں کے ساتھ لوٹ بار کر لینا کسی کمال اپنے اکاؤنٹ میں نہ سر خوش ہو جانا کسی کمال باتل طریقے میں لوگوں کے مال باتل طریقے سے نہ کھانے کا تو قرآن پاک میں واضح ارشاد موجود ہے اور جو باتل طریقے سے مال لیتا ہے صارح ایک وہ اپنے لئے ایک حرام مال جمع کر رہا ہے اور سائبر کرائم کے ذریعے اس کو سائبر کرائم کہتا ہے سائبر کرائم کے ذریعے جس طرح لوٹ مار مچی ہوئی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ میں جا کر اور ان کی بینک ڈیٹیل لینے کے بعد یا ان کے کریڈٹ کارٹس یا دیگر چیزوں کے ذریعے اس طرح کے کرائم ہیں سائبر کرائم پر باقاعدہ قانون بنے ہوئے اور پکڑے جانے پر ان کے یہاں سزا بھی بعض جگہوں پر متعین ہے ہی بھی جاتی ہے مطلب یہ ایک خوبصہ بات خوف خدا کی اس وقت خوف خدا کی جو کمی ہیں ہمارے قلبوں میں اس کا مطلب کے نتیجہ ہے نیکی کی دعوت نہ ہونے کا یہ غویہ کے نتیجہ ہے ابھی کچھ تیر پہلے جو جیسے ہمارے لوٹ مار کرنے والا کس طرح مسجد کا امام بنا یہ بھی مدری باہر یہ مدری باہر دیکھ کر تو ایمان تازہ ہو گیا مشکلہ آخریتہ پر اتنا ہے بھئی ان کی بھی آنچیں گھلی چکلی رہنے گی یہ ہے دعوت اسلام یہ ہے ریولیشن یہ دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی جو یہ نیکی کی دعوت اieux میں یہ نیکی کی دعوت دیں بڑھائی سے منع کرنا ہمارے یہاں صرف ایک ڈسکشن ہے ، اَرَى یار یوں ہو رہا ہے اَرَى یار یوں ہو رہا ہے جناب پاکستان میں یوں ہو رہا ہے وہ اس ملک میں یوں ہو رہا ہے اتنا کرائم، اتنا کرائم کرائم پر آپ بیس کرتے رہو کہ بھی تو لوٹی رہے ہو آپ بھی تو لوٹ رہے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ کرائم ختم ہو جائے تو اس کے لیے اس بحیث سے کرائم ختم نہیں ہوگا آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا اور آپ جناب یہ اس کا کام ہے ٹھیک ہے جس کا جو کام ہے وہ کام آپ اس کے اپنی جگہ پر کرنا چاہیے بچ بینگا مسلم میری بھی تو کورسپونسیبیلیٹی ہے یا نہیں ہے اگر میں نیکی کی دعوت دینا تو میرا کام ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے کانون نافذ کرنا کانون کے مطابق سزا دینا کانون کے مطابق پکرنا چلے یہ میری ذمہ داریاں کا حصہ نہیں ہے لیکن چاہیے کانون کے نافذ کرنے والا معاملہ ہو یا کوئی جی معاملہ ہو نیکی کی دعوت تو ہر ایک کے لیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر رہی ہیں تو اگر ہم اس طرح نیکی کی دعوت ہیں میں خود دعوت اسلامی کے ماحول میں سے لوگوں جانتا ہو جو باقاعدہ ڈاکوت ہے جسے جنگلوں میں جو نہیں لوٹتے ہیں جیسے باقاعدہ ڈاکوت ہے ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے مبلغ بنے ہیں پورا وقتوں کے بکی ایک طرح سے زبردست سٹھے باز سٹھے باز ایک نمبر کے سٹھے باز اور زبردست سٹھے باز میں اس کی باتیں سن کے پریشان ہو گیا ہند کے ہمارے مبلغ ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے زبردست اسلامی بھائی آپ جانتے ہوں گے ان کو میز زیادہ نام نکل گیا سونے کی چینیں اور یہ سونا اور یہ بٹن کھلے ہوئے اور یوں علاقے میں دادا گری اور دعوت اسلامی نے بکو اس کو مبلغ بنا دیا نیکی کے دعوت نہ نیکی کے دعوت ہم کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ دادتانے یہ دادتانے یورپ میں یوکی میں آپ کی تصریف لے گئے ہم نے وہاں دیکھا کہ گینسٹر ہیں پڑے پڑے شرابی باباپ کے نافرمان جن کو لوگ منا لگاتے تھے آج وہ باہ باما داری والے امریکہ بائیسٹر میں یہاں ماشاءاللہ دو زبان باہ باما تہرے پر داری انفرادی کوشش سب سے بنیادی چیز ہے اگر انفرادی کوشش کی جائے اور انفرادی کوشش کر کے اسلامی بھائیوں تک نیکی کی دعوت دی جائے ٹھیک ہے تحریر ہونا لکھنے کی اپنے برکتیں لکھنے کی اپنے فضائل ہیں لیکن بولنا نیکی کی دعوت دینا اور اس میں انسان کے اپنی درد اپنے قرآن ہے علماء اہل سنت نے امیر اہل سنت نے ہم کو بہت سارا مواد لکھ کر دیا ہے اگر ہمارے اسلامی بھائی درس عام کریں انگلیش میں ہمارے کتابی لٹریچر موجود ہیں ہمارے دو درس کی جو ہم نے تحریک چلائی ہے چوک درس عام ہو جائے اور مزید درس عام ہو جائے مارکٹ درس عام ہو جائے گھر میں درس ہو یہ عموماً چور ڈاکو اس طرح کے لٹیرے یہ گھروں میں ہی رہتے ہیں جب یہ گھروں میں رہتے ہیں گھروں میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یا پروپرلی ان کو مطلب کہ وہ نہیں دکھایاں سکھا جاتا ہے یا لک آفٹر پروپر نہیں ہو پاتی ماحول مل جاتا ہے جیسا بھی ہمارے امام صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے یہاں آ کر وہ ماحول ایسا مل گیا تو میں ایسا لٹیرہ بن گیا تو اسی گھنگ مل جاتی ہے ایسا گھروپ نہیں جاتا جو ان کو لوٹ مار پر امازہ کر لیتے ہیں پھر بعض لوگ مل جاتے ہیں رشوتیں لے لیتے ہیں اور وہ مل جل کر پھر وہ عوام کو تقریب دے رہے ہوتے ہیں اب نتیجہ میں تو موٹی اکل میں یہ آتا ہے کہ اگر نیکی کی دعوت عام کرنے پر میرے تمام عاشقان رسول کمر باندھ لیں تو میں امید کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت کمی آ سکتی ہے آپ کا کام دیکھیں کسی کو نہ بولیں میری مدنی الٹی جائیے آپ بول بول کے تھگ گئے میرے تمام ناظرین سے بات کر آپ بول بول کے تھگ گئے آپ تفسر کر کر کے تھگ گئے آپ کی دکان بچی بھی نہیں آپ کا موبائل بچا ہوا نہیں آپ کی بچیاں باہر نکلے تو وہ تحفوز نہیں آپ باہر جاؤ تو تحفوز نہیں کار پارک کرو تو واپسی ملے گی نہیں ملے گی موٹر سیکل پارک کرو تو ملے گی کی نہیں ملے گی سگنل پر کھڑے رہو تو تکلیف اندھیرے پر نکلو تو تکلیف ہر جگہ آپ کو تکلیف بھی تکلیف ہے اور آپ تکلیف کے پر تفسرے بھی کر رہے ہیں میں آپ کو تکلیف سے نکل لے کے لیے آپ کی اپنی ذاتی طور پر جو کوشش ہو سکتی ہے جس میں میں آپ کو یہاں تک بتاؤں گا آپ کی کوشش سے اگر تبدیلی نہ بھی آئی نہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ ہمیں سواب ملے گا مطلب جائے گا کچھ نہیں آئے گا کیونکہ ہمارا کام پہنچا نہ ہے آئی شاہ آئی شاہ ابھی آپ نے ایک امام صاحب کے بارے بتایا مجھے بکایا گیا ہے نیو یورک میں جو ہمارا پیزانہ مدینہ ہے اس کی اسپنے جو امام صاحب ہیں جنہوں نے مدینی کافلہ گوش کیا ہے پاکستان آکی تربیت آتی کی ہے پہلے وہ بھی دانس پارٹی کیا کر دیتے یعنی ناچ جانے والا آج نیو یورک کا امیرکا کا نوجوان مدینہ کا امام بنا ہوا ناوت اسپنش کے پرزانہ مدینہ کا امام اب جونیس شیخ کو دیکھ لینا صابی کا پاپ سنگر آج ہمارا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا چوٹی کا نادخان ہے اور ماشاءاللہ کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دیئے ابھی پچھلے دنوں وہ جو ایک فنکار جمع ہوئے تھے ایک مبلغ بن کر سارے آئے نا ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ الحمدللہ یہ سب نیکی کی دعوت نیکی کی دعوت اگر ہمارے مبلغین کمر باندھلے انفاظی کوشش کریں مایوس نہ ہو یا شیطان بڑے سے بڑے نیک آدمی کو بیکا نیکی کوشش کر سکتا ہے تو برے سے برے آدمی کو نیک بنانے کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے بہت بہت شکریہ آپ نے الحمدللہ ہیسٹری کے بارے میں خوشتبری بھی جیسا چند کیا بھی یہاں پر دعوت اتنامی نے ہیسٹری کے اندر تقریباً پانچ تیسر کی جگہ فریضان مدینہ کے بھی لینی ہے وہ ہمیں تبدیلی مل سکتا ہے اور الحمدللہ اس میں جامعیتی مدینہ اللہ نے چاہا آگے جا کے دار المدینہ فریضان مدینہ مبکی بہت کچھ انشاءاللہ اس کے پیلان بن رہے ہیں اللہ نے چاہا وہ بنے گا دنیا جیسے جیسے آپ کے چھنٹی ہوں گی یہاں کے مسلمان بھی سفالے سے بہت خوش ہے ابھی ہمارا سفر آگے پہلے پورنیا کا ہے انشاءاللہ شکریہ منٹو کے اندر آئیسا ساڑھے تین اکر کی جگہ دعوت اسلامی مدینی مدینہ کے لئے لے رہی ہے الحمدللہ یہاں بھی مدینہ داموں کی دونے ہیں ہم سب کے لئے آئیساں دعا کیجئے گا امریکہ کے اسلامی بھائی آپ کی آمد کے بھی مطمئنی ہے دعا فرمائے گا یہاں کی ضرورت اسلامی کو در اتنی آتا آمین آمین بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ مدینی چینے کے ناظرین اور میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے پاس ایک ہیں ناصر لودی صاحب یہ بھی پرزنسپیکٹر ہیں اور ایک ایس ایچو ہیں انٹی کا لفٹنگ انہوں نے کچھ حفاظتی تدابیر کا بھی ہمیں دیا ہے تو آئیے ان سے بھی ہم نے ملاقات کیتی ان سے بھی کچھ تاثرات لیے تھے یہ کیا کہتے ہیں آئیے ان دونوں کے ایک ساتھ ہم تاثرات دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی کالس لیتا ہوں ناصر لودی میں ایس ڈی پیو نیو ٹاؤن کراچی وارداتیں بڑھنے کی ایک ریزن بیسک یہ ہے کہ انیمپلائیمنٹ ہے انیمپلائیمنٹ کی وجہ سے ہر بندہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز نجائز سری کے اختیار کرتا ہے اگر وہ مذہب کے نزیق ہوگا تو اس سے اپنے بڑوں کا اور دوسروں کا خیال کرنا پڑے گا اور وہ اخلاقیات کی حدود کے اندر رہ کے کام کرے گا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سزائیں جو ہے نا وہ اتنا سخت نہیں ہیں کہ ان کو ایسی عبرتناک سزائے دی جائیں کہ اس قسم کے جرم اور جرائم سے یہ آپ کو بچائیں موبائل سنیچنگ ہے گاڑیوں کو چھیننا یہ واردتیں یہ واردتیں اس لیے لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ایویڈنس جو ہمارے اوپر نہیں آئے گا لوگ ہمارے اوپر گواہی نہیں دیں گے اور ویڈنس پرٹیکشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جب وہ پکڑے بھی اگر جائیں گے تو اس میں جو متاثرین ہیں نا وہ گواہی کے لیے عدالتوں میں نہیں آتے اور سارا معاملہ جائے وہ پولیس کے پر چھوڑ دیتے ہیں جو وکٹم ہوتا ہے وکٹم کے پاس جو گواہ ہوتے ہیں گواہ ڈر خوف کی وجہ سے عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے یا پیش ہونے سے کاثر ہیں یا ڈیلی بریٹلی وہ بانی پیش ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سارا دباؤ پولیس کے اوپر آتا ہے کہ گواہ کو کھینچ کلاؤ ہم اپنے طور پر بہت کوشش کرتے ہیں گواہ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور کمپلینرڈ کو اور وکٹم کو ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ عدالتوں میں مکمل طور پر گواہی نہیں دیں گے یا آپ ایویڈنس نہیں وہاں گزاریں گے تو ملزموں کو سزا نہیں ہوگی ملزموں کو سزا نہیں ہوگی ملزم جائے زمانتوں پر باہر آ جائیں گے اور باہر آ کے پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں بارہ ہم نے ایسے لوگ بھی پکڑے ہیں جو کم سے کم پانچ دس دفعہ بیس دفعہ مختلف تھانوں کے اندر جرائم میں پکڑے گئے ہیں ان جرائم کے اندر جہل تو پہلے شامل تھے اور اب پڑے لکھے لوگ بھی آگئے ہیں پیچھے دنوں ہم نے ایک بڑا مشہور بندہ پکڑا تھا کراچی یونیسٹی کا جو ہے وہ گریجویٹ تھا وہ کام بھی کرتا تھا وہاں سے اس نے نوکری چھوڑ دی اور اس کے بعد اسے نوکری نہیں ملی تو اس نے یہ وارداتیں شروع کر دی بارہ ایک وارداتیں شروع کر دی پیرنگ کرتا تھا اور وہاں سے کیش گارہ چھین گئے جاتا تھا وہ بھی پکڑا گیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں بچے کے لیے دودھ نہیں ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی شخص کو جا کے لوٹے اب یہ پڑے لکھے لوگ بھی اگر اس کام میں شامل ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے جن لوگوں کو مشہل کا کام کرنا تھا وہ جب خود ہی اندھیرے پھلانے میں تل جائیں گے تو پھر اس قوم کا جو ہے وہ پھر اللہ تعالی سے ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اب صرف جو سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں اگر ہم سمجھتے ہیں تو ایک علاقہ سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم مذہب سے بہت دور ہو گئے میرا نام محمد اشتیاغ واری ہے اور میں سچو انٹی کار لفٹنگ کراچی ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں جرائم کو اور کرائم کو روکا جائے تو اس میں کافی کامیابی بھی ہمیں ہوتی ہے لیکن یہاں ایک کراچی جو ہے منی پاکستان ہے یہاں پر آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے بہرانہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں لیکن آپ کے دوسط سے انٹی کار لفٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو عوام کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کو دھوکا ہو جاتا ہے یا ان کی گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں یا غلط بگ جاتی ہیں تو آپ کے دوری ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کبھی بھی کار خاص کر کے فور ویلر جو کار ہے وہ اس طرح سے نہ خریدیں چلتے پھرتے آدمی سے اور اگر وہ بہلے ہی آپ کو کم پیسے میں بیچ رہا ہو آپ بالکل نہ خریدیں تا وقت ہے کہ وہ جب آپ کو بینک ڈراف آپ اس کو پیمنٹ کریں بینک ڈراف کے تھو کیش پیمنٹ کبھی نہ کریں ان کو اور گاڑیوں کو ہمارے اے سی ال سی کے اندر فیسلٹی موجود ہے کہ آپ آ کے کوئی گاڑی خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو اس کو چیک کر آ سکتے ہیں ہمارے لیپ کے تھو بھی اور ہمارے جو یہاں پر ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ گاڑی پنچ ہے یا یہ گاڑی صحیح ہے ایوین یہ کہ ہمارے ہاں دو نمبر قسم کی نمبر پلیٹس بھی آتی ہیں جو کہ وہ غلط بنی ہوتی ہیں وہ ہماری یہاں کے ایکسائز کی نہیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ درہ میٹ تو وہ بھی جو ہے نا ہم لوگ چیک کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کی انویسمنٹ جو ہے ضائع نہ ہو مزید یہ کہ آپ کو چاہیے کہ جن گاڑیوں میں گاڑیاں وہ زیادہ چوری ہوتی ہیں جن میں سی این جی ہے اور سٹیرنگ لاک نہیں ہے تو آپ سے عوام الناس سے درخواست ہے کہ چائنہ لاک یا سٹیرنگ لاک آتا ہے وہ استعمال کریں گاڑی میں ہمیشہ اور روشنی والی جگہ میں کھڑی کریں گاڑی کو اپنی جتنے بھی ہم لوگوں نے ملزمان پکڑے ہیں وہ یقینی طور پر اپنی مجبوری بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں تھا اور ماں بیمار تھی اور بیوی کے ساتھ ایسا مسئلہ تھا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جرائم کے اندر جانے سے بہتر ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جو مدد بھی کرتے ہیں وہ لوگ وہاں نہیں جاتے اور یہ جرائم کی دنیا میں پڑ جاتے ہیں وہ بھی اس وقت ایسے کہ وہ مجبور شخص ہوتا ہے اس کو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نوجوان آدمی ہے اور اس کو وہ اپنے کرائم کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو عوامی طور پر تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کے پاس ویپن ہے تو اور آپ نہ ہتے ہیں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ریزسٹ نہ کریں کیونکہ آنے والا ملزم جو ہے وہ بالکل ہی ایک طرح سے یہ سمجھیں نہ سمجھ بھی ہے گھبرائی ہوا بھی ہے اور موبائل کے حوالے سے بھی میں یہاں کہتا چلوں گے اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں گاڑی ڈرائف کر رہے ہیں ایون ہم موٹر سیکل ڈرائف کر رہے ہیں جب بھی ہم فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں پیدل ہم جا رہے ہیں دیری گلی میں جا رہے ہیں اکیلے جا رہے ہیں جب بھی ہم کان پر فون لگائے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں کچھ ذمہ داری یقینا ہماری اپنی بھی ہے کہ جس طرح سے آپ کہیے کہ اگر بس کو آپ سٹاپ کے بجائے کسی اور جگہ روکیں گے بس تو اپنا کام کرنے کے لیے رکے گی رکے گی لیکن پیشے والا ٹریفک ڈسٹرپ ضرور ہوتا ہے لہذا یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کو سٹاپ پہ ہی رکنا چاہیے تھوڑی تکلیف آپ بھی کریں کار کے اندر انہوں نے ہمیں بتایا کہ سٹیرنگ لوک لگا لیا جائے یہ ذرا بتائے گا وہ کون سا لوک ہوتا ہے سٹیرنگ لوک کار کے اندر تو لگا جاتا ہے ایک اچھا مشورہ تھا ان کا اگر یہ ایک کامیاب تجربہ ہے انہیں تو ہمارے جو کار لکھنے والے جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کا لوک خرید لیں اور یہ لگا لیں یہ سٹیرنگ لوک کلاتا ہے اب یہ سٹیرنگ لوک لگا ہوا ہے اب یہ کیا یہ آپ گھوماتے ہیں یہ کار کیسے تیلے گی اس سے لوک ہے ایسا ہی ایک لوک لگتا ہے جو نیچے کلچ یا بریک ہوتا کلچ یا بریک کے اندر سے بھی لگتا ہے یوں بھی لگ جاتا ہے جیسے لگا ہوا ہے اور کلچ یا بریک کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے سٹیرنگ مووی نہیں کر سکے گا تو جب سٹیرنگ مووی نہیں کر سکے گا تو وہ کار کیسے چلے گا تو اس طرح کے کچھ پروٹیکشن ہوتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو موبائل کے جو ہیں اتنے موبائل لوٹے جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کتنے موبائل لوٹے ہیں جو آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جو لوٹا مجھے لوٹا مجھے لوٹا مجھے لوٹا بچا رہی ہیں اللہ تعالی ان کے حال پر رہے ہیں فرمائے بڑی 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 ہمدردی ہوتی ہے بتائیے کون لوگ ہیں آفتے سے جا رہا تھا میرے ہاتھ میں کیمرہ بھی تھا بندے آئیں بائک پر چیچی دکھایا الحمدلہ میرا کیمرہ تو بج گیا لیکن میرے موبائل وہ لے گا شوٹی کا دن تھا پکنک پر جانے کے لیے نکلے تو قائدہ باتی علاقے میں پہنچ کر کچھ لوگوں نے ہمارے کو گہرے میں لے کر گن پوائنٹ پر ہم سے سب کچھ چھین لیا چھوٹے بھائی کو مارا بھی اس نے تھوڑی سی مجامت کی تو اس کو تھپڑ مارا میں نے پھر منہ کرا کہ مارو نہیں ہم سب کچھ دے رہے ہیں ہی دو لفظہ کی چاندرات کو ہم سب دوست جانوال لے کے ہم واپس آ رہے تھے تو لیکٹ انہیں ہمیں یہ لیا اور اسی وقت جس کی جیس سے جو نکلا انہوں نے گن پوائنٹ پر ہمیں جو ہے نا سب تمام جو دوست ہم سب سے کچھ نہ کچھ مدب رکھا اور موبائل وغیرہ سب کوئی دھوٹا اور وہ وہاں سے بات گئے میں اشتاز ہوا ہے کافی دفعہ ہوا ہے روڈ سے ہندہ کی پیار یہ دیا اب وہ لے اور گئے بن گن پوائنٹ پر جو سمارا اس کے بھائی گئی تھی وہی نہیں لے گئے دے گاڑی دو دفعہ لٹاؤں گن پوائنٹ پر یہ اپنے ناصر کا دونی پر وائف کے ساتھ جا رہا تھا شادی میں سے نکل کے گھر کے ذرف لڑکے آئے سائٹ پر روکا ان لوگوں نے میرے سیل فون دے سیل فون لیے وائف کا پرس لیا گاڑی کے چابی تک نکال کے لے گئے تھے میں نے کہا چابی تو دے دو آپ نے سب کچھ لے لیا ہے تو آپ چابی تو دے دو تاکہ میں گھر جلے ہوں تو آگے سے انہوں نے مجھے گالی بکھی اور چابی لے کے چلتے بنے دوسری دفعہ میں اکیلا تھا دوست میرا مکینی کے اس کے بعد گاڑی کا کام کروا رہا تھا میں نے نیو سیل فون لیا تھا اسی دن تو وہاں کام کروا رہا تھا تو دوسرے بیٹا بھائی دو لڑکے آئے ٹھیک ہے موبائل دو میں نے کہا ایک سے اسی مزاگ ہوگا کوئی آسپڑوس والا ہوگا میں نے کہا بھائی جن تب یہ تو ٹھیک ہے اب میں نے اسی طریقے سے بولا انہوں نے یہاں سے پسٹل نکالا دو قدم پیچھ ہوگا لوڈ کری گیا دے رہا ہے یا مارو میں نے کہا بھائی یہ لے تو جا ایک دفعہ ہوا دا کمپنیز آتے ہیں بائک پہ دو بندے آئے ہیں ایک پیچھے جو بیٹا ہوگا وہ نکاب باندھا ہوگا آگے بائک چلا رہا تھا وہ بھگن نکاب کر رہا بیچارہ سیدھا سارا بندہ اس سے پوری جیب جڑھوالی موبائل بھی لیا اس سے وہ روتا رہا منتے کرتا رہا کہ خدا رہا میرے کو این ایسی تو دے تو کم سے کم این ایسی نے انہوں نے نہیں دی اس کا جو کچھ بھی تھا سب کچھ لے کے جلے گا دستہ مارا تھا دی کچھ چیز بھی نہیں وہ بہرحال وہ منتے کرتا رہا بچارہ کری گھر جا رہا تھا ڈیوٹی توپ کر کے راستے میں لڑکوں نے مجھے روکا پسٹل لکھا گے کہ آپ نے جیب کا سارا سامن اور موبائل لکھا میں گھر سے سودہ لینے نکلا تھا راستے پیسے دو بائک والے آئے انہوں نے مجھے بلایا کہ انہوں نے ایڈرز بتا دو پرچی دی میرے ہاتھ میں اور پھر میں نے پرچی دیکھنے لگا اتنی دیر میں انہوں نے پرسٹل نکالی اور پرسٹل نکال کے میرے سامنے رکھی اور مجھے کہا کہ موبائل دو میں نے کوئی مزاعمت بھی نہیں کی انہوں نے مانگا ہے میں نے دیکھا پرسٹل تھی تو میں نے سی نکالا جیب سندھی دیا تھا پینتیسزار روپے لے کے نکلا لیاکتاباد میں بیسزار روپے چھن لیا موبائل بھی چھن لیا اور جیسے کہا کہ کیا کر رہا لوڈ کر کے دماغ کنپٹی پر رکھ دی دو بار میرے ساتھ ہوت باکیا ہو چکا ایک بنا چڑھا آگے سیٹ پر بٹھا ہوا تھا سوڑی سے بس آگے نکلی گن لوٹ کر دی درائیور کے پر پوری بس کو لوٹ کے چلے گا اچانک سے دو لڑکوں نے سیڈ پر بائک لگائی اور پیچھے سے گن رکھ دی وہ سے موبائل لاؤ پرس لاؤ پرس تو دانی میرے پاس جب میں تیس روپے پڑھے تو وہ لے گا اور ایک میرا موبائل لے گا ایک دم ہوتا ہے پسٹل ہوتا لی ہے بولا جو جو ہے دے دو سکس آزن سا میرے پاس لڑکے بائک پہ آئے ہیں دو دن تپڑ مارے ہیں کیٹی دکھائی پھر میں آئی شکر کے دے دیا اور سارے کزن کے ساتھ ہوا ہے میرے فادر کے ساتھ ہوا ہے کئی دفع ہوئے ہیں میرے ساتھ وہاں پر موبائل ہمارے چھینے گیا ہے پیسے چھینے گیا ہے دوکسر ہوتا رہتا ہے وہ اسے بھی چھنی ہے بادروہ چورنگی بھائی بھائی چھنی ہے ہم نے ہوتل پر ہوم ٹلیوئے کام کرتا ہے تو ایسا تو بہت سارے واقع ہوتے رہتا ہے ہمارے ساتھ ٹیڈی مالی روٹ پر یہاں سے جا رہا تھا تو آسانت چار دو بائی کے ساتھ اب یہ نہیں پتا ہے کہ پسٹل تھی نہیں تھی مجھے درائے تھا مجھے ہاتھ رکھے سے آگے سے درائے پسٹل سے مجھے در گیا میں نے کہا شاید ہوں ان کے پاس لیکن انہوں نے مجھے شو نہیں کرائی تھی بگر شو کے انہوں نے مجھے دمکایا تو پہلے میں نے موبائل دی دیا موائل دینگا آنکھ انوال روٹتا میں نے موبائل دی دیا موائل دینگا وہ کہہ رہا ہے کہ اب پیسے بھی دوں میں نے گولیڈ بھی دے دیا اس کے بعد میں میرا بیک کھولا بگاید لینے بری کو اس نے رکھانا ہے بھی نکھالا ہے وہ بھی لے گا میرے ساتھ ہوا ہے پیسنجر کے ساتھ ہوا ہے ایک دفع میں واقعی اس طرح تھا کہ میں جو نا میلینیم مول سے ایک لیڈیس کو بڈھا گیا میں سی اوڈی سے جیسی دیگرود کی طرف نکلا تو اس ٹھے ایک بائک پر بان ٹو فائی پر سوا دو لڑکے آئے تھے اور مجھے بھی کہہ رہے تھے روک رکشہ میرے در گیاں میں نے عزائی سی بات ہے رکھ دیتے ہیں ہماری جیسے کن پٹی ہوئے اب یہ آگے رمضان آرہا ہے ان کا سیزن فیل شروع ہے اللہ خیر کرے بس میں ٹیڑے ہیں تین بھائی آگئے ہیں دو گیٹوں پہ اور ایک اندر سے وصولی کر رہے تھے اور مجبور ہو کر سب کچھ دینا پڑا بس کس مجھے بس ٹاپ پہ کھڑا تھا موبائل اور والیٹ اور چھن گیا تھا ایک چڑھتے ہیں لوٹ کے لے جاتے ہیں ہمیں بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں کم سے کم بیس او دابا ہو جگا ہے ہم لوگ روٹ پہ جا رہے تھے تو کہیں سنسان جگہ ہے تو وہ آگئے تھے اوپر سے بائک پہ آئے تھے تو وہ پیسٹل رسل رکھی انہوں نے اور موبائل مانگے انہوں نے گان پوائنٹ جکایا ہے پیسٹے چین لیا ہے اسٹی سے آگا تھا کر تو بس پہ سفر کر رہا تھا ایک بندہ آگے سے چڑھا اور ایک پیسے چڑھا دونوں کے پاس گن تھی کوئی کیا بولتا ہے کسی کوئی جان بھی آ رہی ہوتی ہے موبائل تو آنے یا نہیں کیسے موبائل بھی بندہ خریدی لیتا ہے بے بار کو بہت سے روک گا لی بھگا ہی تو لگا تھا ہوں میں چنچی چلا سے بے ماشا کسن کے ساتھ ہوا تھا ہے تو آگیا کچھ شخصہ نہ ہوا کہ میں جا رہا تھا آگئے روکا ٹی ٹی دکھائی پھلے گئے بس میں ہوا ہے مگر میں بچ گئے ہوں نگران شورہ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ لوٹ مار یوں تو دنیا بھر میں ہو رہی ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہ مقدر سرزمین مکہ مکرمہ جہاں کعبے کے سامنے پتھر دل آدمی بھی رو پڑتا ہے وہ مقدر سرزمین کے جہاں شکار کرنا منع کیا گیا ہے اس جگہ کو بھی بعض لوٹ مار کرنے والوں نے نہ چھوڑا اور وہاں پر کعبے کا تواف جاری تھا کہ ایک شخص نے جیب کاٹنا چاہی جیب تو نہ کٹ سکی لیکن غلطی سے چاکو پیڑ کے اندر کھپ گئی اور ایسا سپیڈ سے اس اسلامی بھائی کے خون نکلا وہ نیچے گرا تواف جام ہو گیا کتنے لوگوں کے حرام خون میں ہو گئے جیب کا ترہ لوٹ مار کرنے والا تو وہاں سے فرار ہو گیا لیکن وہاں جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کئی لوگوں کی آنکھیں عشقبار ہو گئیں خون میں لطپت اس اسلامی بھائی کو اسپتال پہنچایا گیا اللہ تعالیٰ کو اس پہ کرم ہو اس کی جان بج گئی اگرچہ اس کے جسم پہ ٹاکے آئے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اچھا آپ سوچ لوں گے کہ یار کوئی بچہ بھی ہے نہیں سب کوئی لوٹ کے ہی لے گئے میرے پاس ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں لوٹا ایسے ہیں میرے پاس کہ ہم کو نہیں لوٹا اچھا بھئی آپ میرے مدی چنگ کے ناظرین کو ان خوشنصیبوں کے تاثرات بھی دکھائیے جو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دیا یا ہم کو نہیں لوٹا وہ کیسے ہیں اور ان کے کیا جذبات ہیں کیا حسن اعظہ نے جس کی وجہ سے ان کو نہیں لوٹا یا ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں لوٹا آئیے ان کو بھی دکھاتا ہوں میرا نام محمد سرمان اتتاری ہے میں بابو المدینہ کراچی کا رہائشی ہوں کچھ عرصہ قبل میں بس میں سفر کر رہا تھا تو کچھ لوگ بس میں چڑے جنہوں نے بس کو لوٹنا شروع کر دیا کچھ مسافرین کو انہوں نے لوٹا بھی جن سے پیسے اور موبائل وغیر انہوں نے چین لی لیکن الحمدللہ کیونکہ میں بائی ماما بس میں بیٹا تھا تو میں لوٹنے سے محفوظ رہا میرا نام محمد جنید اتتاری ہے میرا تعلق لیاکتا بات سنجھ اٹل سے ہے میں سپلائی کیا کرتا تھا تو کچھ لوگ آکے گاڑی کو ہماری کو چاہتا تھا سنو نا گیر لیا اب جب گاڑی کو گیرہ تو انہوں نے میر اوپر بھی سر پہ ٹیٹی رکھ دی اور دوسرے جو گاڑی کا ڈرائیور تھا اس پہ بھی ٹیٹی رکھ دی اب جو برابر والا جو تھا اس کو بیچارے کو انہوں نے مارا پیٹا پیسے ویسے لیے این آئی سی لیا سپوچ لیا اس کا میرے سر پہ ٹیٹی دو رکھی انہوں نے مگر مجھے لوٹا نہیں میرا کچھ بھی نہیں بولا وہ چلے گا میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے میں جو پر جا رہا تھا آفیس تو رازتے میں پس میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اس میں تین ڈکیت آئے اور انہوں نے سب کو لوٹ لیا تھا اور یعنی میرے سر پر امامہ بھی تھا اور مدنی علیہ بھی تھا اور مجھے چھوڑ دیا تھا تو یہ میں جب میں گاڑی میں سے وہ چلے گئے تو لوگ حیرت سے مجھے دیکھ رہتے اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہے آپ بس گئے ہیں اچھا آپ اسے کوئی یہی نہ سمجھے گا یہ دعوت اسلامی والے سے کیا کوئی لٹا وڑتا نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالی جس کو چاہے بچائے مگر یہ بات ہے کہ ان لوٹ مار مچانے والوں میں بھی بعض ایسے شاید آ جاتے ہوں گے جنہیں یہ سنت و بھرے مدنی حلیے میں موجود خوش نصیب عاشقان رسول و رحم آ جاتا ہوگا مگر یہ بتا دو کہ دعوت اسلامی والوں بھی لوٹے ہیں ان سے بھی موبائل فون لیے گئے ہیں اور ایک سے زیادہ مرتبہ لیے گئے ہیں تو یہ نہ گئے تم نے تو مدی چلے پتا تھا اور جو مدنی حلیے میں مات جاؤ تو لوٹ مار سے بچ جاؤ گئے دیکھیں یہ تدبیر اپنی جگہ پر ہے مگر جب تقدیر غالب آتی تو تدبیر کام نہیں آتی ہے اب لوگ بضبط وہ سارے انتظام کرتے ہیں لیکن پھر بھی چھوڑی رکیتی ہوئی جاتی ہے لیکن آپ کو ایسے اسلامی ملیں گے میں مجھے بہت پہلے کہ اسلامی نے بتایا بسم اللہ علیہ دینی بسم اللہ علیہ نفسی وولدی وآہلی 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 یعنی اللہ کے نام سے میرا دین علیہ نفسی میری جان وولدی وآہلی 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 و میری جان میرا مال میرے اسباب جو بھی ہے دین و ایمان ان سب کے اللہ کے نام سے ان کی حفاظت رہے یہ شجرہ کادریہ رضویہ تاریہ میں یہ شجرہ ہے صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھنے کا میں یہ پڑھتا تھا ایک مرتبہ اسی طرح کوئی لوٹ مار مچی تو وہ مجھے بھی لوٹنے کے لئے آئے تو میرے ایک جیب میں کچھ تھا تھا جیسے نہیں اوپر سے تو ایسا کچھ تھا نا تو میرے ایک جیب چھوڑ دیا تو اوپر میرے پچاس سوپے رکھے ہوئے تھے تو میں نے پچاس سوپے نکال کے دے دیئے پچاس سوپے جب میرے دے دیئے تو مجھے اس سے خیال آنے کا میں تو وضیبہ پڑھتا ہوں میرے بھر کیوں لوٹ کے لے گئے اب وہ خیر ہے کہ جب میرے اس سے سوچا آگیا مجھے کیوں لوٹ کے لے گئے اتنے میں وہ لوٹا آیا یہ کیا پچاس سوپے یہ لو پچاس سوپے میں رکھ دو انہیں پاس یہ کہہ کر جلائے گا پچاس سوپے میں نے وہاں پاس آگئے اب یہ بات کچھ نصیب ہوں کے واقعیات ہیں اب جس کو جو مطلب ہو گئے یہاں تو فلان یہ ضرور ہے بارحال کہ اس کے پڑھنے کے فوائد شجرِ قادریا رضویہ تاریہ کے پڑھنے کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں پورا ایک حسار ہے پورا حسار ہے جو شروع کے صفحات پر ہے پانچوں نمازوں کے بعد جو پڑھنے کے عورات و وظائفے پنج گنج خادریا اس میں باقعیدہ حسار ہے جس میں جان مال گھر بار ہر چیز کا حسار ہو جاتا ہے الحمدللہ امید ہے کہ ٹھیک تک تحفظ رہے گا ساتھی ساتھ جو میں نے صبح و شام پڑھنے والا جو آپ کو وظیفہ بتایا بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی وآہلی ومالی تو انشاء اللہ تعالی امید ہے اس سے بھی جان و مال دین و ایمان کا تحفظ رہے گا اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے اس پر چیزوں پر دم کر دیں تو بھائی بتائیے کیا دم کرنا ہے کیا پڑھنا ہے جسے ہمارے وہ موبائل اور پرس اور جو جو مختلف چیزیں وہ محفوظ رہ جائیں کچھ اس کا بھی وظیفہ بتا دیجئے لکھا ہوا ہمارے ناظرین جات کر لیں پھر آپ کی کول بھی لیتا ہوں اب کیا کروں یہ ساری چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہوتی ہیں جی دکھائیے دس بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب و رقم وغیرہ پر دن کر دے انشاءاللہ عز و جللہ جو ری سے محفوظ رہے گا دس بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب و رقم وغیرہ پر دن کر دے انشاءاللہ عز و جللہ جو ری سے محفوظ رہے گا دس بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب و رقم وغیرہ پر دن کر دے انشاءاللہ عز و جللہ جو ری سے محفوظ رہے گا میرے سامنے اس وقت مدنی پنسورہ ہے اس میں گھر کی حفاظت کے لیے لکھا ہے حضرت سیدنا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے جس نے اپنے گھر کے باہر دروازے یعنی مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ صرف دنیا میں ہلاک کرتا ہے بے خوف ہو گیا خواہ کافری کیوں نہ ہو تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے عابدینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر بار کی حفاظت رہے گی ساتھی ساتھ اگر رات کو سوتے وقت اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لیں تو انشاءاللہ عز و جل مال و اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے اور مرگ ناگہانی یعنی اچانک موت سے بھی حفاظت ہوگی بہت خوبصورت وظیفہ ہے لیکن آسان ہے بسم اللہ شریف پڑھنے آتی ہے درست مخارج کے ساتھ پڑھیں شاہ کو شاہ ہی پڑھیں ہاں نہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درست سیکھ لیجے پڑھنا رات کو سوتے و اکیس بار آسان ہے نا نیت کر لیجے ساتھی ساتھ یہ تھا صفحہ نمبر نو پر ساتھی ساتھ ایک اور بتاتا ہوں کہ اسی کے صفحہ نمبر دو سو اکتیس پر ہے سورہ توبہ کو اپنے اسباب میں رکھیں انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا تو اس طرح کے کافی عورد و وظائف آپ کو روحانی چالیس روحانی علاج رسالہ ہے جی بی سائز کا اس سے مل جائیں گے شجرے کے عورات سے مل جائیں گے مدنی پنسورہ میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے عوراد و وظائف اور پڑھنے کے ساری چیزیں مل جائیں گی اب لیں پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت اس میں امید ہے کہ آپ کو تحفوظ ملے گا مدنی حلیہ اختیار کریے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آجائیے اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کی برکتیں نہیں ہیں الحمدللہ دنیا بھر میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر مدنی حلیہ کی برکتیں ہیں آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے بہت اس میں فائد ہوتے ہیں بڑے سے بڑا ہم نے دیکھا ہے بعض وقت کہ عجیب و غریب اسلام کا آدمی بھی سنت تو بھرے اس مدنی حلیہ میں ملبوس کسی اسلامی بھائی کو پاتا ہے تو اس کے دل میں کوئی ایک کت غمک چمک آ جاتی ہے یہ یقین مانی ہے یہ آنکھوں دیکھی بات ہے پریکٹیکل بات ہے کہ لوگ اس میں بعض وقت حیاء کرتے ہیں تو کیوں نہ کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سنتوں پر عمل کریں گے پوری ہکمٹی داری ہوگی ایک باعمل اور ایک نیک اور متقی نظر آنے والا مسلمان بن کر سچا پکاشی کے رسول نظر آ رہا ہے کہ اس سے سنتوں کو اختیار کیا ہوا ہے تو واقعی ایسے لوگوں کی معاشرے میں عزت کرنے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے تو اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں اور یہ مدرسطور مدینہ بالیگان میں آئے تو پڑھنا بھی آ جائے گا اور بھی بہت کوئی سمجھنا جائے گا گھر کے معاہول میں برکتیں آئیں گے جب گھر سے نکلیں تو یہ پڑھ کر نکلیں بسم اللہ ہی توکلتو علی اللہ بسم اللہ ہی پڑھ لیں بسم اللہ ہی توکلتو علی اللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعُلِيِّ الْعُظِيمِ یہ پڑھ کر اپنے گھر سے نکلی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو بے شمار آفتوں سے پریشانیوں سے تحفظ رب نے چاہتا تو ہمیں ملے گا یہ چندوں کچھ ذہن میں روحانی علاج جو چورہ دو وضائف تھے وہ میں نے ارز کیے آئی اب میں آپ کی کالز لیتا ہوں السلام علیکم وَعَلَيْكُمْ وَسْسَلَا وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ سلسلہ لوت ماسک اچھا ٹاپک ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے مجھے خواہ سا یہ ایسا ہوا کے بھائیں کہ اپنا ایکسپیئنس شیئر کرتا آپ لوگوں کے ساتھ اور ایک ایسی بات جو مجھے کلک کی اور مجھے لگا کہ شاید دوسروں کو نفع دے کچھ ارسے پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا اور واقعہ کچھ ہوں ہوا کہ ہم ہسپیتال سے نکلے تھے میری وائس کے ہاتھ میں انہیں کی چولیاں تھیں تو شاید اس کو دیکھ کے وہ ہمارے پیچھے آئے دو لڑکے اور انہوں نے گاڑی روک کر وہ چولیاں جو ہے وہ شینی بریسلت کا ہاتھ میں وہ شینہ اور بسے میرا موبائل لیا چلے گئے اسباب پہ ہم اور کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا تو گن پوائنٹ پہ یہ سارا واقعہ ہوا اور اس کے بعد وہ چلے گئے یہ واقعہ جب سنایا آئے اسلامی بھائی کو تو ایک اسلامی بھائی نے مجھ سے ایک بات کی جو مجھے پلک کی اور مجھے لڑا کے واقعی میں اگر ہم شاید اس پر عمل کرتے تو شاید ہمارے ساتھ نہ ہوتا انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر کی خواتین اگر مدنی برگی کی دردیب اپنا لیں تو اس طرح کے واقعہ سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ہاتھ بھی کبر ہوتے ان کے اور مدنی برگا بھی ہوتا تو شاید وہ سونے کی چوئیاں ظاہر نہ ہوتیں پر جس کو وہ دیکھ کر ہمارے پیچھے آئے تو شاید ہم اس رافت میں اپتلا نہ ہوتے اور اس حادثے کا شکار نہ ہوتے تو مجھے ایسا لگا کہ اگر یہ میں بات آپ نے اچھا شیئر کروں تو کیونکہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو چکا مگر جو مجھے سن رہا ہے وہ میری بہنیں یا میرے وہ بھائی جو اس بات پر عمل کرا تھا گیا اپنے گھر میں تو اگر اس کی ترجیب کرنے تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس طرح کے حادثات سے بچتا گیا جزاک اللہ آمین میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برگا پہنیں کو کرم شہ زمانہ مدنی مدینے والے بڑی خوب بات کیا آپ نے اب پہلے تو میں آپ کے ساتھ غم خاری کرلوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا جو مال و اسباب لوٹا گیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے اور جو آپ نے مدنی مشورہ دیا ہے ہمارے مدنی چلنے کے ناظرین اللہ تعالی آپ کو اس کا بہترین عجر عطا فرمائے تو بہت خوب بات ہے کہ ویسے اگر پرسنٹیج دیکھی جائے میں نہیں کہتا کہ کوئی مدنی برگے والی یا شرقی پردے والی کو لوٹا نہیں گیا ہوگا میں اس کا نہیں کہتا ہاں یہ ایسا لگتا ہے کہ جو واقعی جو دعوت اسلامی نے جیسا آپ کو پردہ کرنے کا کہا ہے اگر ایسے مدنی برگے میں ہو شوخ برگے اور شوخ انداز اور وہ مطلب کے نکاہ پوشت کی جو عورتیں کیا میں اسلامی بھینا بولوں وہ اور پھر یہوں پرس یا لٹکا ہوا ہو اور یہ مطلب کہ پھر وہ اس کا جو ایک انداز اس پر جاری ہو تو پھر ظاہرے بات ہے کہ وہ بیچاری ہو سکتا کہ کسی کی اتھے چڑ جاتی ہو لیکن جو امیر علیہ السلام سے مدنی برگہ دیا نا اوپر سے پورا ایک کبر ہوتا ہے اگر پرس ہو بھی تو وہ مدنی برگے کے اندر میں ہے اور وہ ہماری وعیس لائے بیندر گلفز بھی پہنتی ہیں پاؤں کے موزے بھی پہنتی ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ تبارک و تعالی مزید حیاء کی توفیق عطا فرمائے تو اب اب آپ گوھر کیجئے اس کے کیا نظر آ رہا ہوگا کہ اس کو لوٹے گا اس کے کیا بات اندر میں ہے کیا برگے کے اندر سنا نکلتا ہے چاندی نکلتی ہے کہ کوئی میرے لئے کوئی مارنے والی کوئی چیز نکلتی ہے تو عموماً اس طرح ہے اگر سیسی معینوں میں باپردہ شرقی پردہ اور ذائع قسمت بدنی برگے کے ساتھ اگر کوئی اسلامی بینے گزرتی ہوں تو اس کو لوٹنے والا تو بڑی دور کی بات اس کو چھیرنے والا بھی شاید آپ کو نہیں ملے گا ہے اب بھی کچھ آنکھوں میں اس طرح کی مروت اور غیرت کا کچھ تناسب باقی ہے بلکل اجڑاوہ غلشیں نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں چمک چمک احساس ابھی ہے اور یہ ایک بڑی امید ہے تو اللہ کرے کہ آپ کے اس مدنی مشورے پر ہمارے اسلامی بینوں کو عمل کا جذبہ نصیب ہو وہ اللہ کی رضا کے لئے ثباب کے لئے وہ اللہ کی رضا کے لئے وہ شریعت پر پابندی کرنے کے لئے ہو ضمنا جو فوائد ہے وہ رب کریم بھی رحمت سے ملیں گے مستاکت ہو پر جسے ایک شخص نے مکان بنایا مکان میں اس نے روشندان بنائی تو کسی نے اس سے پوچھا گیا یا تم نے یہ کیا تو کہا روشنی ہوا وغیرہ کے لئے یہ روشندان بنائی ہے تو کہا کہ اگر تم یہ نیت کرتے کہ یہاں سے آزان کی آواز آئے گی تو آزان کی آواز آنے کے لئے اگر تم یہ بناتے تو تمہیں ثوابت ایسا ملتا اور ہوا اور روشند ویسے ہی آنی تھی تو عمل اللہ کی رضا کے لئے کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی تو پھر ضمنا جو اس کے دیگر فوائد ہیں وہ ہوں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کی یہ کال اور اس پر کرنے اگر کوئی عمل کرے تو کیا جب کہ وہ بہت سارے فتنوں سے اور آفتوں سے بنائے سے محفوظ رہ جائے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی اذگر دوں کہ ان کو سارا برکہ پینے گر سونا چھپا دیا اب آپ موبائل فون پر گاڑی کے لئے لگے ہوئے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک نوجوان کے ساتھ واقع ہوا وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ تھے میں جانتا ہوں اس نوجوان کو مجھے پتا چلا وہ ان کے بعد دو دو موبائل تھے وہ کار کوئی پارکر کے ہوتل کے بار کہیں یا کدھر بیٹے ہوئے ہوں گے یا فیملی کے ساتھ تھے فیملی کے ساتھ تھے تو وہ کہیں گاڑی کھڑی ہوئی ہوگی اس میں آئے اور وہ لوٹ کے چلے گئے وہ کار سے اتر کے انہوں نے کوئی کوشش کی لیکن بیچارے کے بس میں کوئی تخائم ہے تو یوں ہوں اب پتہ ہے کہ اتنے آپ جیسے کہ وہ ایسے چو صاحب نے بھی بتایا کہ اشتیاق صاحب نے کہ اس طرح مطلب کے جب پتہ ہے کہ لوٹ مار ہو رہی ہے پھر بھی ہم کچھ کوشش ایسا نہ کریں اور بڑے کمتی کمتی موبائل لے کر اس طرح مطلب کے ڈاکو لٹیروں کو چھوڑوں کو ہم دعوت دیں کہ آؤ یا کہ آپ بھیل مجھے مار تو ایسا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے جی اور کال سنائیے اچھا عارب اپو ہمارے ماشاءاللہ سید صاحب نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے وہ حرم پاک کا انہوں نے بڑا دل خراش واقعہ بتایا کہ دوران تواف باقاعدہ یہ اس طرح تو میں نے معلومات کی جی یا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مجھے باقاعدہ بچلا بہر نے بتایا کہ یہ کوئی بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایک کلپ نمہ کوئیسی دھاری دار کوئی دھات ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں کیونکہ بیلڈ عموما محرم نے احرام باندھنے والوں نے باندھا ہوتا ہے اس میں انہوں نے رقم بکرہ لکھی ہوتی ہے تو بڑی محارت کے ساتھ وہ بیلڈ کاٹتے ہیں تو بیلڈ گر دیا تو ان کو اتنا شاید رشت میں پتا نہیں جلتا ہوگا اس سے وہ مطلب کی کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح وہ بیلڈ کسی کا کاٹنے گیا ہو اور وہ اس کے دھکا لگ گیا اور اس کے اندر وہ جب وہ گھوپ تھی نا اس کو اس نے جو گھوپ گئی جو بھی تھا خونمکون ہو گیا تو ایسا کیوں ہوتا ہے خوف خدا کی کمی ہے مال اس عمت کا فتنہ مال اور خوف خدا نہیں ہے حرام مال کے متعلق جو ڈر و خوف ہونا چاہیے اس کی زبردست کمی ہے پھر تربیت نہیں ہے اس طرح کی کوئی واضح نصیت کا کوئی بھرپور انتظام نہیں ہے اور نیکی کی دعوت کا جو رجحان کم ہے اس کا میں اظہار کر چکا ہوں تو اگر یہ کہنا کہ کسی نے بہت پیاری بات کی کہ اندھیرے کو کوسنے کے بجائے اپنا چراغ درست کر لیجیے بہت پیاری بات ہے اندھیرے کو کوسنے رہیں گے تو اجالہ کب ہوگا اپنا چراغ درست کر لے تو سب سیٹ ہو جائے گا آئیے کون سبت ہے سید نایم الدین میں ماشاءاللہ باقا جی سے مجھ میں کہنا دیکھتا ہوں سعودی عرب ریاض نہ رہتا ہوں یہاں آپ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں میں سعودی عرب ریاض میں ہوں اور میری خوبی یہاں لکمناٹی نہیں ہے میری جی پیسٹی میں جاتے ہیں یہاں سعودی عرب ریاض میں بہت لکمناٹی ہوتی ہے اور یہ موضوع اچھا آپ نے جو ہے دکھایا ہے دکھا رہا ہے لکمناٹی کے یہاں پاکستان میں نہیں دینی ہے ہر ملک کنچھ قریباً لکمناٹی کے بھور راب جل رہا ہے امید اللہ مبین جنر آئے مدائے میں رکھیں آمین السلام وآلہ وآلہ آپ درست کہہ رہے ہیں لوٹ مار کا سسلہ کہاں نہیں بلکہ امریکہ جہاں سبدال عبیب نے کال کی تھی وہاں تو پر منٹ رابری اور ریپ مطبع بدکاری اور رابری چوری ڈھکیتی اس کی باقاعدہ وہاں تو بہت زیادہ وہاں کے نمبر ہیں اس کے اندر تو یہ ایک بے روزگاری ہے پھر بے روزگاری کے ساتھ بے باقی ہے تربیت کی کمی ہے اور خواہشات حوص اخلاقیات کا اتا پتا نہیں ہے اور پھر احترام مسلم کا جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس میں بہت ساری خرابی آئیں اللہ تبارک وطالہ جانو مال عزت عبر اور ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائے یاد رکھئے میرے ویڈیو پیارے سلام بجو تحفوظ کے لئے ایک اور مدنی پھول ارز کرتا چلوں پھر زکاة دے کر اپنے مالوں کو مضبوط علعوں میں کرلو اور اپنے بیماروں کا علاج فدقہ سے کرو اور بلا نازل ہونے پر دعا و تذرر سے استعانت کرو مزید فرمایا ایک اور میرے پیارے امیتھے اسلامی بھائیو یہ غور کیجئے کہ کیا ہم اپنی زکاة پوری ادا کر رہے ہیں کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہن زیادہ تر شعبان المعظم میں اور رمضان مبارک میں زکاة ادا کرنے کا نجحان ہوتا ہے باب داداؤوں سے کلکولیشن چل رہی ہوتی نہیں ہوئی کہ زکاة کتنی دینی تھی کس کو دینی تھی بہت سارے سے مسائل ہیں برائی کرم برائی کرم یہ جس پر فرض ہے زکاة اسے چاہیے کہ اس کی پوری ادایگی کرے اور اس کے لئے مکمل طور پر اس کا کلکولیشن کرے اس کی پوری ادایگی فرض ہوتے ہی کر دے بلکہ پہلے کر دیں تاخیر ماں ہونے دیں اللہ تعالیٰ ہماری تاخیروں کے گناہ ماں فرمائے زکاة زکاة اسلامی بینوں پر اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر زکاة فرض ہے اسلامی بھائی صاحب نصاب ہیں ان پر زکاة فرض ہے جس پر زکاة فرض ہے زکاة کس کس طور فرض ہوتی ہے کس طرح فرض ہوتی ہے اس کی تفصیلات کے لیے مقتد المدینہ کی ایک تو بہت پیاری فتاوہ کی کتاب احکام زکاة وہ حاصل کی جئے اس میں تفصیل کے ساتھ سینکڑ فتاوہ موجود ہیں اس کے ساتھ مختصر سے کتاب بھی ہے فیضان زکاة وہ لے لی جئے اس میں الحمدللہ زکاة کے مطالق مفید معلومات زکاة کیسے کلکولیشن کرنی ہے اس کا طریقہ کاربی اس پر لکھا ہے کن کن چیزوں پر زکاة فرض ہوتی کن پر زکاة فرض نہیں ہوتی کون سی چیزیں مائنس کی جائیں تو زکاة کیا کیا حکم ہے کون سی چیزیں مائنس نہیں کی جا سکتی برائے کرم جہالت کے اندھیرے سے باہر نکل کر علم دین کا نور پانے کی کوشش کریں اگر سقی طور پر زکاة ادا ہو جائے گی امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے کہ مال اسباق گھر بات سب کو رب کی رحمت سے بھرپور تحفوز نصیب ہو جائے گا ورنہ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ میں جو لوٹ رہا تو نہیں یہ غور کر لیجئے اور ایسا بھی نہ ہو کہ زکاة بچائی تھی دس لاک اور چلے گئے ہمارے کروڑ روپے تو غور کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو اس پر غور کر لیجئے اور کول سنائیے میں اجاز امد بات کار رہا ہوں میں کہنا یہ دیکھا کہ اتنا سکون اتنا سکون سے لوگ رہ رہے ہیں کب سکون ہوگا خدا رہا یہ کب لوگ سمجھیں گے سوال میرا یہ کہ کوئی ایسے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو حدایت دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون عطا فرمائے راحت عطا فرمائے امن عطا فرمائے لیکن میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی جو اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی ہم نیکی کی دعوت عام کریں اور کیونکہ نیکی کی دعوت نہ دینے اور برائی سے منع نہ کرنے کہ جو نقصانات کتابوں میں میں پڑھے ہیں ان نقصانات کو آج ذی شعور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اگر ہم نیکی کی دعوت عام کریں گے اور اسلام اور دین کی دعوت دیتے رہیں گے اپنے بچوں کی دروست تربیت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطاللہ امید ہے کہ وہ خوف خدا والے اور باعمل عاشق رسول بن کے معاشرے میں آئیں گے کیونکہ درست قرآن کر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہ غور طلب بات ہے تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ مزید اس معاملے میں درد عطا فرما آپ کا یہ درد ہے کڑھن ہے اور سکون اور راحت کون نہیں چاہتا چاہتے تو سب ہیں کہ ہو جی سوری آپ مقیم مگر پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے کر بھی سلیم آپ کے سامنے جو ہماری اپنی بیرہ روی ہے ہماری اپنی بیباقی ہے ہماری جو اپنی نافرمانیاں ہیں اگر کوئی چوری ڈکیتی لوٹ مار کر کے قسم کی حرام و ناجائ اس کاموں میں مطلع ہے بدکاری لے لیجئے سود لے لیجئے رشوت لے لیجئے اور بددھیانتی لے لیجئے خیانت لے لیجئے ماباپ کے نافرمانی لے لیجئے ظلم و ستم لے لیجئے بہت سارے منشیات جو اس کے کاروبار کرنے والے ہیں وہ لے لیجئے بڑے بڑے محضب لوگ جو تجارت کے نام پر لوٹ مار کر رہے ہیں اب ان کو دیکھ لیجئے گا میں نہیں کہتا کہ ہر لوٹ مار کرنے والا وہ اسی جرم کا شکار ہوتا ہے لیکن اب جیسے رحم نہیں ہے اصل میں میرے پیارے مطلع رحم نہیں ہے امت گمخاری گمخاری کی امت کا جذبہ اس کا بھی تو ایک فقدان ہے کہ اب جیسے رمضان مبارک آ رہی اب ایک بس کے اندر شاید کسی پیسنجر نے بڑا درد بڑا جملہ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا انہیں کہ رمضان آ رہی اب ان کا سیزن آئے گا تکلیف والی بات تھی ہے رمضان آئے گی تو نیکیوں کا سیزن آئے گا رمضان آئے گی تو دکیتیوں کا سیزن آئے گا رمضان آئے گی تو صواب کمانے کا سیزن آئے گا کترے لوگ اپنے دکانوں کے ریٹ اپنے سامان کے ریٹ اناج کے چیزوں کے ریٹ کترے بڑھا دیتے ہیں کہیں گے ہمارے کھرکے چلانے ہیں یہ چلانے ہیں وہ چلانے ہیں سامنے غریب لوگ کیا کریں گے اللہ کرے کہ ہمدردی اور غمخاری اور لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے ایک صحابی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی کہ میں امت کی خیرخواہی کروں گا خیرخواہی امت پر بیعت کی تو وہ کہیں جانور خریدنے کے لئے گئے گھوڑا وغیرہ میں اب خلاص عرض کروں اس پورے واقعے کا تو اس نے کہا کتنے کا کہا یہ چار سو کا آگے پیچھے سے دیکھا کہا مجھے تو چھے سو کا لگتا ہے بیچنے والے گھوڑ کیا چاہیے چھے سو کا تو چھے سو دے دے پھر دیکھا پھر دیکھا میرے کو تو یہ آٹھ سو کا لگتا ہے آٹھ سو دے دے اب جب انہوں نے آٹھ سو کا لے لیا تو کسی نے کہا کہ یہ کیا تھا تو فرمانے لگے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اس بات پر بیعت کی ہے کہ میں خیرخواہی امت سے کام لوں گا تو میں اس بیعت پر عمل کر رہا ہوں اب وہ یہ کیا ہے جو تو کٹنا لوٹنا اور جو لوٹے جو کٹے جو مطلب کہ وہ چور بازاری اور یہ جو مہنگے دام اور اس طرح کر کے اور جو آئے اور وہ اس کو جیسا تیسا مال دے دے پینا دے اب ایسا ماحول ایسا بازار ہے اللہ کی پناہ بہت برا حال ہے بہت برا حال ہے اللہ کرے کہ ہمارے ہاں تبدیلی اور مصبت تبدیلی آ جائے اور ہمارے تجارت کرنے والے جو عاشقانِ رسول اگر مجھے سن رہے ہیں تو برائی کرم رمضان المبارک میں اس امت پر رحم کرنے کی ہاتھ جور کے مدین تجائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور عجر عطا فرمائے خدارہ 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 مہنگے دام کرنے کے بجائے کچھ سستا دام کر کے ثواب کمانے کے لئے کہ اللہ کی رضا مل جائے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہو جائے اور آپ کا یہ امت کے لئے غمخاری کرنا خیرخواہی کرنا غریبوں کی مدد کرنا غریبوں کے کام آنا کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ اس عمل کے ذریعے ہماری بے حساب مغفرت فرما کر جنت پہ داخلہ دے دیں بتائیے اس سے بڑا انعام کیا ملے گا کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اس سے بڑا کیا انعام ملے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو الٹا کر لینے سے کچھ آزمائش آ جائے اور پھر بعض وقت پھر چور ڈاکو ڈاکٹر پتہ ہے پھر مال کہا جاتا ہے اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی اور آپ کی نصیب فرمائے ہر مسلمان سے ہمدردی ہونی چاہیے اللہ آسانی اور آپ کی نصیب فرمائے قول سنائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری آنے باقیت کے بات کرو بارغمی عرضی ہے کہ انقریب اشعال ناویر زمانہ کا مہینہ آنے والا ہے صبحن فروض کے ریٹ بہت خیز ہو جاتے لوت مار کا بزار کرم جاتا ہے اپنے مسلمان مدعیوں کو ہر کوئی جلوتنے کے لیے پیار ہوتا ہے باہت چارہ بگو ختم ہوتا جا رہا ہے اشعال کے ریٹ عزمان پر ہوتے ہیں ایساس میں ہوتا ہے ملابو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالِ ذات پر رحم فرمائے آپ کا درد بجا ہے میں اس پر کچھ مدنی پھول ارض کر چکا ہوں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کوئی دلوں میں رحم داخل فرما دے اور کل سنائیے السلام و علیکم و علیکم و علیکم وبرکاتہ و علیکم و السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ایسا ہے ہمارے حالِ ذات پر رحمت اللہ وبرکاتہ اور مجھے جا رہے تھے کہ اچانک کسی نے پائے سے شخص آیا اور برے دور پر اس نے پیچھا کیا اور دوچی مطلب ہے کہ ہوا کہ اوٹو کی بلدن پر ہی بات ہے لیکن جو ہے وہ کچھ اس نے کیا نہیں چلا گیا کنجل میں میں تو وہ انہیں کبھی بتا ہے کہ یہ واقعہ اسی روٹ پر کافی دور ہو چکا ہے یہ کل بات ہے یہ آتھا ہے اور اسی طرح جو لوگی بیٹس کی ہوئی ہوگی ہم کو کچھ بارا اچھی نظر بات کرتا ہے اور آجباً آپ نے اسی وقت پر رہے ہیں کہ گھرانے جو یہ مدنی برکے میں سے تو انشی کی حضرت پر تو ہر کچھ نظر نہیں آیا اس کی حضرت سے بسکت ہے والحمللہ یہ آجباً واقعی مدنی برکہ رہنے کی بہت برکہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وآلہ سمام اس ناظرینوں کو مدنی برکہ رہنے کی کوئی قطعہ فرمائے آمون بیاری مطلب ماشاءاللہ یہ مدنی برکہ کی برکت سے نہ صرف مال کا تحفظ بھی امید ہے کہ ہوگا بلکہ اگر بہت بنیادی بات کرونا یقین مانیے شرعی پردہ مدنی برکہ سے آپ کی عزت کا تحفظ بھی ہے بڑے سے بڑا عباش قسم کا شخص بھی امید کرتا ہوں کہ یہ شریعت یہ پابندی کے ساتھ شرعی پردہ کرنے والی مدنی برکہ پہنے والی کسی بھی اسلامی بہین کے ساتھ امید کرتا ہوں وہ خود ہی شرارت لڑکی ماذا اللہ اگر کرتی ہو اور خود اس کی حرکتیں ماذا اللہ اگر اٹی سی دی ہو اور میں یقیناً آپ میں سے زیادہ جانتے ہیں کہ گلیوں میں پھرنے والی لڑکیاں یہ بھی دعوت گناہ دیتی ہیں لڑکوں کو اکساتی ہیں لڑکوں کو چھیڑتی ہیں اپنی نظروں سے ان کو مطلب کہ اکساتی ہیں اور بہت ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ایک سی ایک شرارتی لڑکیاں ایک سی شرارتی لڑکیاں یہ گلی کچوں میں پھرتی گنتی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے اور پھر گلی کچوں میں چکوکو پر عموماً جو اس طرح کے لڑکے بیٹھتے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ ہر لڑکا خراب ہے لیکن عموماً ایسوں کی ذہنیت اتنی زیادہ ستھری نہیں ہوا کرتی تو اب یہ تو گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اپنے بچیوں کی نگے داشت کریں اور اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول گھر میں فیدان سنت کا درس مدنی مذاکرے پھر مدنی کافلوں کی باہر ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں رچنا بسنا یہ سب نصیب ہو جائے اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ ہوگا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ دنیا میں کوئی نقصان ہوا تو آخرت کا فائدہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی نہ یاد اگر اخلاعات نصیب وجہ اللہ قبول فرما لے کول کول سنائیے مدر رحمان اتحریر مدینہ تو دول گیا ملتان شیر سے بول رہا ہوں دوہزار ساتھ میں میرا آنا ہوا تھا ربی اندو شریف میں آتے ملاد پر جب میں ملاد سے سزادہ مدینہ حاضر ہوا تو باہر نکلا کسی کام سے تو میرا موبائل تھا جو کچھ مرپاستہ کو دھوٹ لیا موڈ شیکل پر دو سپار آئے تھے دعوت اسلامی والوں کو بھی یہ لوٹتے ہیں نہیں چھوڑتے اللہ کرے کہ ان سب کو ہدایت نصیب وجہ ہے نگران شورا سید سلسلے سے اللہ تعالی ہم سب کچھ رہے ہیں وہ اس کے لئے اس کاوش میں مٹڑ کر اسہ ملانے کی توفیق اداف ہمائیں جزا ساللہ حضر آمین آمین میرے عرص کی نا کہ دعوت اسلامی کو بھی دعوت اسلامی کا یہ کس کو چھوڑتے ہیں نا ہوا ان کو یہ بھی اس بات کی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ مطلب کہ کوئی عالم ہیں کوئی پیر صاحب ہیں کوئی گزورگ ہیں کیا نہ ان کو مال چاہیے ہوتا ہے بالکل مطلب کہ اگر اندھیر آؤ تو شاید اپنے باپ کو بھی لوٹ لے وے پتا نہ چلے اور پھر باپ کو پتا چلے کہ میرے کو لوٹنے والا میرا بیٹا ہی تھا تو بہت عجیب حال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں رعیم ڈالے کوشش کی ہے ان تک نقی کے دلوں پہنچانے کی امید کرتا ہوں کہ کوئی خوف خدا دل میں پیدا ہو آخرت کا احساس دل میں پیدا ہو قبر کے سامپ اور بچیوں سے کوئی ڈر پہ دل میں پیدا ہو قبر کے دبانے کا کوئی ڈر پیدا ہو قبر کی آگ بھڑک جانے کا قبر میں کوئی ڈر پیدا ہو ایمان کی برباد ہو جانے کا کوئی ڈر پیدا ہو نزاہ کی سختیوں کا کوئی خوف اور ڈر پیدا ہو لوگوں کی بددعاؤں کا کوئی ڈر پیدا ہو اور مختلف اس طرح کے خوف اور ڈر خوف خدا کی وجہ سے اگر پیدا ہو جائے اور کوئی توبہ کر لے مان لے کوئی رجوع کر لے کوئی باز آ جائے ہمیں پیغام دے دے ہمیں ریکارڈنگ کروا دے ہمیں اس ایم اس دے دے ہم پٹی چلا دے ہیں کیا پتہ اس کے توبہ کرنے اور اس کی پٹی پر پیغام آ جانے سے کیا پتہ لیکن نیکی کی دعوت دیں آپ مجھے بتائیے میرے گوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھئے آپ بھی ایک کافلے کے ساتھ داکو نے لٹا لٹا نہ داکو نے لیکن میرے گوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سچائی آپ کی اچھائی آپ کا قلمدہ کردار آپ کی داکووں کے سردار کی توبہ کا سبب بنا اور اس داکو کے سردار نے جب توبہ کی تو اس کے سارے جو ساتھ چلنے والد سب نے توبہ کی اور کیسا انعام ان سب کو ملا تو مایوس مت ہوئیے مایوس مت ہو اور آپ نیکی کی دعوت عام کریں یقین مانیے میں بہت میں یقین ہے میرے دل کے اندر اس بات کا اور بہت خوبصورت گمان دل و دماغ پر اس بات کا چھایا ہوا ہے کہ نیکی کی دعوت سے بہت تبدیلی آتی ہے برائی سے لیکن اس کے ایک اپنا طریقے کار ہے نیکی کی دعوت دینی کیسے ہے برائی سے منع کرنا کیسے ہے کہاں کیا بولنا ہے اس کے لئے آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں اجتماع میں آئیے مدنی کافلوں میں سفر کیجئے آپ مدنی تربیتی کورس کیجئے مدنی انامہ تو مدنی کافلہ کورس کیجئے دیکھیں سیکھنے سے آتا ہے اسی طرح مدنی کورس کیجئے مستقل کفلے مدینہ کورس جیسے کہتے ہیں اسی طرح عاشقین الرسول کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی بہت فوائد ناصل ہوں گے پھر تبدیل ہی آپ دیکھیں گے آپ کو اللہ نے چاہتے ہیں تو خود کو ایسا مل جائے گا کہ شاید آپ کی نیکی کی دعوت سے وہ تبدیل ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اور قول سنائیے آپ سے پہلی نام کراچی سے اس میں جو لوگ جو لوگ کرنے آتے ہیں اس کو لوگ ریکلاوں کو پکڑ دیا جاتا ہے دوسرا میں بھانٹ جاتا ہے اسی کے ساتھ کچھ کیا جاتا ہے بندے کچھ کر دے جاتے ہیں اسی کے ساتھ اس بندے کا جینا آرہا ہو جاتا ہے جو بندے کو لوگ پکڑ دے ریکلا لوگ ان کے ساتھ چاہ رہی کرنے چاہیے اس کو پولیس کو گناہ چاہیے آپ اسی کے ساتھ لوگ کیا کریں سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص ہاتھ میں آجاتا اس کو آپ قانون نافذ کرنے والے ادارہ کے ہاتھ میں دے دیں اور آپ چھوٹے پڑے قانون کو ہاتھ میں لینے کا میں آپ کو ہرگیس مشفرہ نہیں دوں گا ملے سدرت اپنے بندی گل جستے میں بھی یہی فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے قانون کو اپنے قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ قانون کے ہاتھ میں دے دیں مجرم کو مجرم ہو یا ملزم ہو جو بھی ہے وہ پھر آگے پھر اس کی نہ جائیں اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے اور وہ اگر قصور وار ہے تو اپنے انجام کو پوجھے بے قصور ہے تو فراغت ہو جائے جو بھی ہے آپ دے کر فارغ ہو جائیں میرا آپ کو ناکد مشورہ یہ ہے کہ امن و امان ہم پارا پارا نہ کریں ویسے بھی سکونی بہتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ یہ اور کوئل سنائیے السلام وعلیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ لونٹ مار سے حاصل ہونے والی رقم حلال احرام اس کے بارے میں ہماری رینمائی فرمائیں نہیں میں نے پہلے ارس کر دی کہ یہ باطل جو باطل طریقوں سے ایک جسے کا مال مت کھاؤ اس کے تحت میں نے ساری باتیں بیان کی اور یہ رقم حرام حرام اور حرام ہے جس سے لوٹی ہے اس کو بابت کرتے ہیں واللہ تعالیٰ عالم ورسول عالم عز و جلہ وصل اللہ تعالیٰ علی وآلی 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 صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ اور کوئل سنائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو میرا نام محمد عبد تعالی ہے میرا حائشہ آپ سے یہ سوال ہے حائشہ آپ یہ جو لوٹ مار والے دن رات لوٹ مار کرتے رہتے ہیں آخر کون سے اثقاب ہوتے ہیں جو ان کو لوٹ بنیادی ایک سبب جو میں کئی زماز ارز کر چکا خوف خدا کی کمی ہے آخرت کی سوچ نہیں ہے یہ بات ذہن نشین ہمارے رہتی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور آخرت کا حساب کتاب اس بات کی طرف عموما توجہ نہیں رہتی پھر اس کو برا بلا کہتا ہے نظام اور سسٹم کے مطالق باتیں کرتا ہے اور اپنے راستے کھولنے کوشش کرتا ہے جبکہ یہ اس کے لئے راستے نہیں ہیں ہزار و بے روزگار گمتے ہزار و پریشان گمتے سارے لوٹ مار تھوڑی کر رہے ہیں جو لوٹ مار کرتے سارے لوٹ کرنے لے کر اپنے گھر میں دودھ لیا کسی کے گھر میں اندھیرہ کر کر آپ کے گھر میں اجالہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ساری دنیا کی محبت مال کی محبت اسی طرح کی چیزیں جو لوٹ مار کرنے ورام آمادہ کرتی ہیں اب نیکی کی دعوت کو عام کریں گے انشاءاللہ تبارک و محمد تنویر اتاری بھلوال سے الکاراؤ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ بم دباقہ بغیرہ ہوتا ہے دیکھنے میں آیا کہ لوگ مطلب کے بھگدک مجھ جاتی ہے اور کچھ لوگ بچارے جو لوگ بم دباقے سے متاثرہ ہوتے ہیں ان کی جیبیں مطلب کے صاف کا چاہتے ہیں انوٹ بار کرتے ہیں عورتوں کا زیور مطلب اتار کے لے جاتے ہیں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ظلم و بربریت رحم 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 کہاں سے آئے واقعی زلزلے میں شکار ہونے والوں کے ہاتھ کاٹ دی گئے یعنی بالکل وہ ہاتھ چوریاں جیسے نہیں اترئے عورت انتقال کر اس کا ہاتھ کاٹ چوری والا ہاتھ لے کر برابط کیا گیا ہے اور بہت لوٹتے ہیں اب تو یہ زلزلے میں لوٹتے ہیں اور بیچارے سیلاف زدگان کو لوٹ لیتے ہیں اچھا یہ تو ٹھیک ہے یہ جو بارش ہوتے ہمارے ہیں آپ نے آپ کو پتہ ہوگا بارش ہوتی اور اور اللہ نہ کرے کوئی حالات اچھانے خراب ہو جاتے سارے لوگ دکانے بند کر گھروں کی طرح بھاگتے ہیں ٹریفک جام ہو جاتا اب ٹریفک جام ادھر جام ادھر جام یہ بلکو بلوک ہو جاتے ہیں اب بارش سرا کی جو بلوک جاتی ہے کوئی حالات خراب ہوتے ہیں اب گھنٹوں روڈ پر ٹریفک اور کار کھری ہوئی ہے اس میں اللہ کی پناہ ان لوٹیروں کی کوئی عجیب اور غریب کیفت ہوتی ہے کہ اتنی پریشانی اتنی تینشن اور بلکل گھر پر رابطہ نہیں ہو پارا موبائل فون پر لگے ہوئے ہیں گھر وارے گھر میں پریشان کب آئیں گے وہ خوف لوٹنا شروع کر دیتے اس کو لوٹا اس کو لوٹا کاروں میں بیٹھے ہوئے مرد اور عورتوں کو موبائل پیسے لوٹ کر چلے جاتے ہیں میں تو عقل کام نہیں کرتی کہ یہ جو اگر ہیں ایسے آپ لوگ میرے بیسو چینل پر ہو آپ بتاؤ یہ روپیہ کس کام کا اگر یہ روپیہ آگ بچھو بنا کر ڈال دیا گیا تو کھروگے کیا سوچو یہ روپیہ آپ کیا کروگے لوٹا ہوا یہ حرام کا روپیہ اللہ کی سود کھانے والوں کو بھی باز ہی نہیں آتے سود 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 اتنا سود کے خلاف بولیں اتنا سود کی حرام کاری کے بارے بولیں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کا بولو مگر یہ سود سوی باز نہیں آتا سود میں پڑا ہوئے سودی اداروں میں بھضا ہوئے سودی کھاتے لکھ رہا ہوتا ہے سودی لینڈین کر رہا ہوتا ہے کوئی مطلب حساس نہیں ہے کوئی خوف خدا ایسا اللہ اپنا خوف نصیب کر دے ایک آش ایک آش ایسا عجیب ہے دشوت لیتے ایسا مطلب بچارے مظلوم کو دھباتے ہیں کہ بس جب تک پیسہ نہیں ملے گا دیں گے نہیں جب تک ان کے موں میں ہڈی نہیں ڈالی جائے گے تو کتے کو ہڈی ڈالی جائتی ہے اس وقت تک یہ کام نکالتے نہیں ہیں ایس مطلب اسی ایسے گروپ اسی ایسے گینگ بنے ہوئے ہیں کہ بس لوٹ مار مچی ہوئی ہے چھوڑی ڈکیت مچی ہوئی ہے بس لوٹو لوٹو جہاں سے مرضی ہے لوٹو حرام سے آئے حلال سے آئے پیسہ آنا چاہیے کیا ہو گیا ہے اے میرے پیارے و مٹھے اسلامی بھائیوں کیسے اللہ تبارک پہ اللہ کے حضور ہم جواب دیں گے اپنی تمام گناہوں کا ان بے باقیوں کا ان بدکاریوں کا کیسے کیسے حساب دیں گے اور جو مخلوق جو اللہ کے بندوں کے حق طلف کی ہیں یعنی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوں گے اس سے معاف کرانا ضروری ہے اس کو ڈرائیا دھمکایا ستایا یہ ضروری ہے حتیٰ کہ میں نے ایک روایت پڑھی جس کا مضمون جو مجھے یاد ہے کہ کسی نے کسی کے جوتے چھپا لیے اب وہ شخص پریشان کہ جوتے کہاں چلے گئے کچھ دیر کے بعد جوتے ملے جب یہ مار گئے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جی بات پہنچی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسندی فرمایا تو کہا عرض کی گئے کہ ہم نے تو مزاق کیا تھا گویا کہ یہ مزاق بھی پسندی کہ مسلمان کو ستانہ کیسا یعنی اس کو تکلیف ہوئی نہ تشویش ہوئی یہ مزاق مزاق جب چھپا دیر اب تو جو واقعی ڈراتے ہیں واقعی ڈراتے ہیں اس کا کیا یعنی دو شخصوں کو دیکھا ہے وہ تیر کے اشارے سے جیسے کہ وہ ڈرانا ہوتا ہے جیسے آنکھ لگی ہوئی تھی جیسے آنکھ کوئی تو تیر اس کے سامنے تھا تو وہ جیسے آنکھ بھی اس کو بھی میرا آقا نے پسند نہیں فرمایا خوف و حراق پیدا کر ان کی نیندیں اڑا کر ان کے بچوں کو اغوا کر اور پھر ان کو فون کر 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 کیسے کرو گیا پھر اس کا ذریعہ پتہ چلتا ہے کہ ٹی وی کی ڈرامے اور فلمیں بھی ہیں جو یہ راستے سارے بتاتے ہیں چوڑی ڈکیتی لوٹ مار ترہ ترہ کی ان تمام چیزوں کے ذریعے یہ سکھائے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بعض ویڈیو گیمز ایسی ہیں جن میں باقاعدہ ہی سرحان کی وہ مہیم کہتے ہیں کہ وہ سر کی جاتی ہیں اور اس کے پورا پلائن بنتا ہے اور پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب و غریب اسلام کی لوگ باتیں کرتے ہیں یہ میڈیا میں بھی جو کچھ کیا وہ کیا اللہ کی پناہ کیا عرض کروں میں ہر طرف سے گویا کہ ہم تکلیف میں ہمارے ہاتھوں کی لیوی تکلیف بہت ہمارے ہاتھوں کی لیوی خود کردارہ علاج نیست اپنے ہاتھوں کے کیا علاج استغفار کریں تصورت کے ساتھ استغفار کریں لاحول شریف کی تصورت کرنی چاہیے اور اپنے اندر اصلاح کریں اللہ سے ہم اپنے تمام گناہوں کی توبہ کریں اللہ تعالی کی مدد شامیل حال رہی اللہ تعالی کی رحمہ شامیل حال رہی سب صحیح ہو جائے گا کون بدل حالات کو سوائے اللہ کے کون کرے مدد ہماری سوائے اللہ کون بچا ان ظالموں سے سوائے اللہ کے کون بچا جس رب کی مدد سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں جو رب ہمیں ان کے ظلم سے ان کے ستم سے ان کی غارت گری سے ان کی لوٹ مار سے جو رب ہمیں بچا ہے قدرت ہے اللہ قدرت والا ہے قادر مطلق ہے جو رب اپنی قدرت سے ہمیں ان ظالموں سے بچ ہم اس رب کی تو نافرمانی کر رہے ہیں اس رب کو راضی کرنے کی ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مزید رحمتوں کو پائیں یعنی اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ پیر جسم سب سلامت ہے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے جس طرح مال لوٹنے والے نا دین اور ایمان کے لوٹنے والے ہوں کی بھی کمی نہیں ہے شیطان کتنا ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ایمان تو ماذا اللہ اس انداز سے لوٹا جا رہا ہے کفریات کے ذریعے گانوں کے ذریعے فلموں کے ذریعے دائلوز کے ذریعے کبھی اس کا حساس ہے موبائل لوٹنے کا احساس ہو جاتا ہے پیچھے لوٹنے کا احساس ہو جاتا کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا ایمان نہ لوٹ لیا جائے کوئی ایسا گانے کا بول میرے موز سے نہ نکل جائے چاہے مزی مزاگ کے نام پر ہو جس میرا دین و ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جائے کبھی اس سے ڈر نہیں لگتا یہ ہماری سوچے ہیں کیا ہو گیا ہم ہم ایسے نہیں تھے ہمارے حالات ایسے نہیں تھے تن لوٹ مار اتنی نہیں تھی حقیقت جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتو شکوا ہے سما نیک نا قسمت سے گلا ہے دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بطولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے ہم جو بوت ہیں وہ کٹتے ہیں قرآن کہتا ہے تمہیں جو مسئلی مت پہنچتی ہوئے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ بہت کچھ تو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے خوشک تری میں جو کچھ تباہی و بربادی آتی ہے یہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے مگر وہ غفر و رقیم ہے کرم والا ہے اس کی بارگاہ میں بندہ التجا کرے ارز کرے وہ حفاظت فرمانے والا ہے آیت القرسی رات کو پڑھ کر سونے کی عادت پیدا کریں اپنے سورہ فلق سورہ نا بڑھ کر اپنے دونوں اتھیلوں پہ دم کر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے ہاتھ پھیرنے کی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو یوں تحفوظ کرنے کی بھی ذرائع ہیں جو میں نے چند ارز کیے سب سے بنیادی نیکی پریزگاری تقوی نماز کی پابندی اللہ کو راضی کریں اللہ تبارک پہ اپنی حبیق کے سب کے ہماری مدد فرمائے ہمارے مددگار پیدا فرمائے اپنے بندوں کے ذریعے اللہ ہماری ایسی مدد فرمائے ایسے ہمارے مددگار پیدا فرمائے جو سب کچھ بہتری کی طرف کردار آدھا کرنے کی جتنی کوشش کر آپ کے سامنے ہیں نکی کی دعوت مسجد در چوک در مدنی کافلہ سکولنگ سسٹم شروع کر دیا عالم بنا رہے ہیں حافظ بنا رہے ہیں کافلے سفر کروا رہے ہیں مساجد بن رہی ہیں مدر سے بن رہے ہیں دنیا بر میں مدنی کاموں کے دھوم مچانے کوشش کی جارہی ہے لٹریچر پرنٹ کر کے دیا جارہ رہا ہے رسالے چھاپے جارہ رہے ہیں چینل کے ذریعے پورا ٹی وی چینل آپ کے سامنے ہے سب کچھ کیا جارہ رہا ہے کہ کسی صورت تبدیل یہ آجائے اس کے لئے ظاہر ہے کہ آپ اپنا وقت بھی دیں دعوت اسلامی کو اور اپنا سرمایہ بھی دیں سرمایہ کے ذریعے بھی کام بڑھے گا آپ اپنا سرمایہ دیں آپ اپنی ذکات دیں اپنا اپنی اتیاد دیں تاکہ دعوت اسلامی مزید ترقی کرے مزید آگے بڑھے اور مزید تبدیل لانے کی ہم کوشش کر سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی مول سے بابا سار آئیے مدنی چینل دیکھتے رہیے درس و بیان کی عدد پیدا کیجئے اتقاف کرنے کی سعادت حاصل کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتری ہونے کی امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سلام صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ لا محمد جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تم آشا نہیں ہے